بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دنیا بڑی ظالم چیز ہے یہ کسی کو کسی حال میں خوش نہیں رہنے دیتی آپ نے وہ دہاتی اور گھدے والی کہا وہ تو سنی ہوگی کہ جب گھدے پر بوجھ لادا تب بھی دنیا ناراض جب گھدے پر خود بیٹھا تب بھی دنیا والے موطرز تو جب دنیا آپ کو خوش نہیں رہنے دیتی تو آپ بھی دنیا کی بواقع نہ چھوڑ دیجئے سلمان بہت لگن سے جوتے چمکاتے ہوئے مہر نگار کو فلسفہ حیات سمجھانے میں لگا ہوا تھا لیکن ہر بار میرے ساتھی ایسا کیوں ہوتا ہے مہر نگار صاحبہ ہچکیوں کی شدت میں کمی کی بجائے اضافہ ہو گیا ہاں یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ایسی اہم کانہ حرکت ہر بار آپ سے کیسے سرزد ہو جاتی ہیں لیکن یہ بڑی غور طلب بات ہے اور خالی بیٹھ اتنے دقیق موضوع پر سوچنا اپنی جان پر ظلم کرنے کے مترادف ہے اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتی تو کمرز کا میک اپ چائے ہی بنا لائیں وہ جوتے ہاتھ میں اٹھا کر ان کی چمک نمک چک کرتے ہوئے بولا امہ نے میرا کچھن میں داخلہ بند کر دیا ہے ایک لمبی ہسی کے بعد اطلاع فراہم کی کس کی امہ نے آپ کی امہ نے یا ان کی امہ نے جوتوں کی چمک کچھ زیادہ تسلیب افشناتی سے دوبارہ برش اٹھا لیا بڑی امہ نے اس سے تو بچے کے پلو سے ناگرہ گڑتے ہوئے جواب دیا ارے چھوڑو یار بڑی امہ کے منع کرنے کو تم میں دل پر لے لیا اور ویسے بھی ان کی یاداشت کافی کمزور ہے پانچ منٹ پہلے کی کی گئی بات بھول جاتی ہے اور تم پانچ گھنٹے پہلے کی بات کر رہی ہو اور اب آپ جناب سے تم پر وہ اتر آیا تھا جی نہیں میرے مامنے میں بڑی امہ کی نظر اور یاداشت دونوں ہی تیز ہو جاتی ہیں وہ بڑی امہ سے سخت شاکی تھی اچھا یہ بتاؤ کہ اب تمہارے سسرال والے دوبارہ کب آئیں گے وہ پالش کی جی بیاں بند کرتے ہوئے مکمل طور پر مہنگار کے طرف متوجہ ہو گیا بڑی امہ کہہ رہی تھی اب وہ نہیں آئیں گے پھر آئی ہوئی آواز میں اتلاف راہم کی ارے بابا بھی کیا مسئلہ ہے زیادہ گربر تو تم تب کرتی ہو جب وہ آتے ہیں چین سے رہو سب کی بانسری بجا وہاں دونے کے لیے واش روم میں چلا گیا تھا بڑی امہ کہہ رہی تھی وہ انگوٹھی واپس کر جائیں گے واش روم سے باہر آنے پر اس کا رونا دوبارہ سٹارٹ ہو چکے تک بے پوف ہے آپ مہنگار صاحبہ اتنی سی بات پر کوئی منگنی توڑتا ہے امہ نے ڈرانے کو کہہ دیا ہوگا سلمان کے صبر کا بیمانہ بلی بریز ہونے کو ہی تھا نہیں سلمان امہ بہت سے جیدہ تھی اور اگر واقعی میری منگنی ٹوٹ گئی تو وہ ڈبڈوائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی وہ بھی نہ جواب کوئی جواب دی الماری سے کپڑے نکالنے لگا میری تو منگنی ہوئی بھی اتنی مشکل سے تھی ٹوٹ گئی تو کتنا برا ہوگا اب تو اپنی منگنی کا میں نے سب دوستوں کو بھی بتا دیا کیا کہیں گے سب لوگ اور وہ بڑی ممانی کی کومل کتنا مزاق اڑائے گی میرا پہلے ہی اتنا جلدی ہے مجھ سے اسے نئی فکر لاحق ہو گئی تھی سلمان شاہ اٹھا کے آرین سٹینڈ کی طرف بڑھا تو اس نے بھی رکھ تبدیل کر لیا کوئی مزاق نہیں اڑائے گا اور وہ کومل اس کی خود دو منگنیاں ٹوٹی ہیں تمہاری ایک ٹوٹ جائے گی تو کونسی قیامت آ جائے گی شرٹ کی نادیدہ شکنوں پر اس تری پھیرتے ہو اسے بہت خلوص سے اسے تسلی دی تھی لیکن مہرنگار صاحبہ تو یوں اچھلی جیسے چھے دفعہ خود کہہ چکی ہو منگنی نہ ٹوٹ جائے منگنی نہ ٹوٹ جائے ایک بار میں نے کہہ دیا تو کیا ہوا سلمان نے گھور کر اسے دیکھا پھر اسری کا پلگ نکال دے شرٹ اٹھائی اور دوبارہ واشروم کا رکھ کیا دو منٹ بار شرٹ بدل کر واپس آیا تو وہ ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی دونوں ہاتھوں کی پیالے میں چہرہ ٹکائے پل کے چھپک چھپک کر آنسو روکنے کی کوشش میں مصروف فگوٹ سے ایک نہروں کوئی اتنا بڑا مستہ نہیں ہوا بڑے ایمان نے صرف اس لیے تمہیں زیادہ ڈرا دیا ہے کہ تم آئندہ کوئی ایسی بیوکفی کی حرکت مت کرو منگنی والی انگوچھی کئی دن سے مجھے نہیں مل رہی جانے کہا رکھ کر بھول گئی ہوں اگر منگنی ٹوٹ گئی تو ہم کیا واپس کریں گے اس کی سوئیہ بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں اگر ڈیزائن تمہیں یاد ہوتا ہم ویسی ایک اور انگوچھی بنوائے لیں گے اس نے بالوں میں برش کرتے ہوئے اسے تسلی دی تھی لیکن پیسے کہا اسے آئیں گے میرے پاس تو صرف 895 روپے پڑے ہیں مستوں کی پچاری سے ایک اور مسئلہ چل کر باہر آیا تھا یہ کوئی مسئلہ نہیں پیسے میں دے دوں گا پرفیوم سپری کرتے اس نے رسانیہ سے کہا تھا اس بار وہ واقعی مطمئن ہو گئی تھی اور پوچھ جوتوں کے تس پر بانتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر پوچھا تھا نہیں اس نے سر ہی لا دیا تم بہت اچھی ہو سلمان میرے سارے مسئلہ ہر کر دیئے تینکیو سو مچ بہت ممنون ہو کر اس نے سلمان کا شکریہ ادا کیا وہ ہنس پڑا اچھا میں اپنے دوستوں کی طرف جا رہا ہوں تم بھی بلا وجہ پریشان مت ہو سب چیک ہو جائے گا وہ ایک بار پھر اسے تسلی دیتا ہوا چلا گیا تھا کچھ دیئے تک بلا مقصد وہاں بیٹھے رہنے کے بعد وہ نیچے چلیئے مغرب کے ازانے شروع ہو گئی تھی امی شاید اپنے کمرے میں تھی اممہ وضو کرنے تھے وہ دا بے پاؤں کچھن میں گھس گئی مامی آٹا گون رہی تھی مہنگار کو شرمنگی نے آن گھیرا سارا دن بازاروں کی خاک چھانے کے بعد وہ اب بھی کام میں لگی ہوئی تھی مہمانوں کے جانے کے بعد جو کچھن میں اب تری پھیلی ہوئی تھی اب اس کا نام نشان نہیں تھا سارے ورطن دھول چکے تھے بلکہ خوش کھونے کے بعد علماری میں بھی سچ گئے تھے شلف ساری صاحب تھی چولے پر رکھی ہنڈیا میں بھی یقینا کچھ پک رہا تھا اگر ختیجہ ممانی نہ ہوتی تو اس طرح کا کیا بنتا اس نے دل میں سوچا بھوک لگ رہی ہے انہوں نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا ایم ساری مامی آپ نے سارا کام کر لیا مجھے ہی آواز دے لیتی اس نے شرمندگی سے کہا ارے نہیں کام ہی کتنا تھا انہوں نے اپنی ازدین نام سے مسکرہت سے نواز دے ہوئے جواب دیا کام تو بہت تھا لیکن میرے ذہن سے بھی سب کچھ نکل گیا اممہ نے ڈانٹا بھی تو خوب تھا اممہ بھی بس مامی سے جھٹک کے مسکر آئی تھی اور پھر اسے غور سے دیکھا تم روئی ہو مہرو انہوں نے کچھ تشویش سے پوچھا تو اس کی آنکھیں دوبارہ بھر آئیں بیوکوف لڑکی اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے جو تم بھی پریشان ہو رہے ہیں انہوں نے فوراں تسلی دی تھی وہ سلمان کی ماں تھی تسلی دینے کا انداز میں بھی کل اس جیسا تھا مہرو نماز پر لے ٹائم نکل رہا ہے بڑی اممہ نے سہن میں سے پاٹ دار آواز میں سے اسے پکارا وہ تیزی سے باہر نکلی خدیجہ مامی بھی آٹھا ڈھام کر چھو لے کی آنچ دیمی کرتے ہوئے نماز کے ارادے سے اس کے پیچھے ہی باہر نکلی تھی اگلے دن صبح صبح بڑے مامو اور مامی آگئے ہمی سکول جا چکی تھی مامو بھی ابھی ابھی دفتر کے لیے نکلے تھے سلمان کیچن میں ناشتہ کر رہا تھا خدیجہ مامی بھی کچن میں ہی تھی اسلام علیکم مامو سہن میں وہ ہی موجود تھی سندر داخلے ہوتے مامو کا دفتر اسلام کے مامو نے جواب دے کر سر پر ہاتھ دھرا اممہ کہاں ہے برامدے میں پہنچ کر بڑے مامی نے نخوت سے پوچھا کون ہے مہرو اممہ نے اپنے کمرے سے ہی باہواز بلند کچھا جواب کا انتظار کی بغیر خود ہی باہی نکلائیں ارے افاق آیا ہے اتنی دنوں بعد بڑے مامو کی شکل دے کر سہن والا پلنگ یہی لیا انہوں نے پاس کھڑی مہرو کو مقاطب کیا وہ خاموشی سے سہن میں آگئے اتنا وزنی پلنگ اٹھانا اس کے بس کی بات تو نہیں تھی پھر بھی اس نے اٹھانے کی کوشش کی تھی برامدے میں کھڑے مامو چپچا پسے ہلکان ہوتا دیکھ رہے تھے ہر جاؤ مہرو اسی وقت پیچھے سے سلمان کی آواز سنائی تھی وہ فوراں ایک طرف کو ہو گئی بہت آسانی سے پلنگ برامدے میں پہنچانے کے بعد اس نے رسمی انداز میں بڑے مامو سے اسلام دعا کی تھی پھر فوراں ہی سیونیاں چلتا اوپر چڑا گیا کرتا کراتا بھی ہے کچھ ہی ابھی تک فاری کا مامو نے تنظر پوچھا وہ آج کئی ماہ بعد گھر آئی تھی اس نے تازہ تہرین حالات سے آگاہی نہ تھی ارے ماشاء اللہ بہت اچھی نوکری لگی ہے سولہ ہزار سے تو شروع ہوئی ہے آگے مزید تنخواہ بڑے گی ایک سال کی نوکری کے بعد گاڑی بھی مل جائے گی اماں نے کچھ جتاتے ہوئے انداز میں بتایا سلمان سے خود ان کا سلوک جیسا مرضی ہو پر دوسرے کے مطلق دوسرے اس کے مطلق کچھ کہیں یہ بھی برداشت نہ ہوتا تھا اچھا مامو نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں شاید بہت عرصے بعد انہیں سلمان سے مطلق کوئی خبر ملی تھی انہوں نے کاردار نگاہوں سے بیوی کو دیکھا جو اپنے مطلب کی تو ساری خبریں انہیں فوراں پہنچا دیا کرتی تھے اور اتنی اہم خبر سے اب تک آگاہ نہ کیا تھا مامی ان کی نگاہوں سے جو اس بز ہو گئی جانتی تھی کہ وہ دل ہی دل میں سلمان کا اپنی اولاد سے موازنہ کر رہے تھے اچھا تم سناؤ کیسے آنا ہوا کچھن سے ختیجہ مامی کو نکلتے دیکھ کر اماں نے موضوع بدل دیا اب حالات ایسے بھی نہ تھے کہ وہ ان کے مو پر ان کی بیٹے کی تعریف کرتی اسلام علیکم بھائی خدیجہ مامی چائے کے مگ میں چائے کے مگٹرے میں سجائے ایک قریب آگئی تھی خالی چائے بہو بیگم کو چائے گئے کا لحاظ ہی کر لیا اتنے دنوں بعد تو آیا ہے بڑی امانہ بینا کوئی لحاظ کی ایک کاردار انداز میں نے مخاطب کیا تھا وہ ہمیشہ کی طرح خرفیف ہو گئی امانہ بسکٹ نمکو وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے گھر میں کل مہمانوں میں سب ختم ہو گیا انہوں نے دیمیلہ جمعہ وضاحت کی ارے گھر سے ختم ہوا نا بازار میں تو موجود ہے سلمان سے کہہ کر منگوال انہوں نے رکھائی سے کہا سلمان کو پہلے ہی آپس سے دیر ہو رہی ہے خدیجہ کی وجہے مہرنگاہ نے فارن جواب دیا تھا میں گلی میں دیکھ لیتی ہوں کوئی بچہ ہوگا تو منگوال لیتی ہوں اممہ کی نظر سے خائف ہوتے وہ فارن دروازے کی طرف جانے لگی اچھا چھوڑو رہنے دو اممہ نے بیزاری سے اسے روکا شاید انہیں یاد آگیا کہ کالا پاک میاں کی بیگم نے بھی خالی چائے پر ہی ٹرکھایا تھا خدیجہ مامی چپ چاپ آپ اس کچھن میں چل گئے اور تمہاری طبیعت ہو جارے تو ٹھیک ہے اممہ نے چاہے کماغ اٹھاتے مامی سے دریافت کیا جواب البطہ مامی کی طرف سے ملا تھا بس ہمہ کیا پوچھتی ہیں ان کی طبیعت کا ایک دو بلڈ پریشر اوپر سے ٹینشن راتوں کو نیند بھی نہیں آتی بے خابی کے مریض بن گئے ہیں دیکھ نہیں رہی ہیں آپ کے کتنے گمزور ہو گئے اوپر سے ڈاکٹر کی باتیں پریشانی میں مطلع کر دیتی ہیں کہتے ہیں کسی طرح بلڈ پریشر پر کابو پالے ورنہ خدا نہ خواستہ انہوں نے دانستہ بات دوری چھوڑ دی کیوں کیا ٹینشن ہے ماشاللہ ٹھیک چھاک تو ہے اممہ نے قدر حیرہ سے دریافت کیا جو ہالناک نقشہ مامی نے کھیجا تھا وہ انہیں بھی حضم نہ ہوا تھا کوئی ایک ٹینشن ہو تو بتائیں اممہ مامی نے تھنڈا سانس میں مامو چپ چاپ چائے پیتے رہے ان کی ترجمانی کے فرائز مامی وہ خوبی انجام دے لیتی تھی ماشاللہ تین بیٹیاں ہیں ان کے فرش سے بھی سبق دوش ہونا ہے کوپل کی تو چلو خیر سے منگنی ہوگی پر مہوش اور وردہ نے بھی خوب قد نکال لی ہے ممانی نے اپنی پریشانی سے اگاہ کیا فکر کہہ کو کرتی ہو بہو اللہ ان کا نصیب بھی کھول دے گا ممانیوں نے تسلی دی وہ تو اچھی کیا ماما پر میں ماں ہوں جب تک بچیاں عزت سے رخصت ہو کر اپنے گھروں کی نہیں ہو جاتی فکر تو لگی رہے گی سچ میری طوراتوں کی نیدیں اڑ گئی ہیں اور انہیں تو کوئی پرواہ نہیں بلکل بے فکرے ہیں یہ مامی کی کہنے پر واشنگ مشین میں کپڑے ڈالتی مہرنگار کو ہنسی آگئی دو منٹ کی گپتگو میں ہی مامی نے کم از کم دو یو ٹرن تو لے ہی لیے تھے پہلے بے خوابی کا مرض مامو سے ان میں منتقل ہوا پھر ٹینشن کے چکار مامو کو بے فکرے کا خطاب ملا اپنی بچیاں گھر میں بیٹھے اور ان کے دن میں محبت کے عبال اٹھے بھانجی کے لیے آپ کو تو برا لگے گا اماں پر سچ یہی ہے اگر آپ پاک کوشش نہ کرتے تو مہرنگار جیسی لڑکی کی دعوت سے منگنی کیسے ہو سکتی تھی کیا مطلب ہے مہرنگار جیسی لڑکی ہم مانے ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ترش لہجے میں پوچھا آپ کو اتنی سی بات بری لگی ہمارا ذرف نہیں دیکھ رہی کہ اپنی لڑکیں چھوڑ کر اتنی اونچی جگہ مہرنگار کا رشتہ تا کروا دیا مامی بھی دینے والوں میں سے نہ تھی اچھا چھوڑ انہیں گھت مطلب کی بات کرو مامو نے اممہ کے چہرے بگرتے زابی دیکھ کر انہیں درمیان میں ٹھوکا تو مامی کو بھی کچھ حساس ہوا ہاں اممہ آئے تو ہم اس لے تھے کہ کومل کے سسرالی تاریخ مانگ رہے ہیں اب کب تک چالے انہیں ہاتھ میں تو کچھ نہیں پھر بھی شادی کو کرنی ہیں بیجی کو کب تک گھر بچا سکتے ہیں مامی نے حسبیادت ترین تمہید باندی اور یہ انہی کا خاصہ تھا کہ وہ حالات کے مطابق اپنی حیثیت تبدیل کرتی رہتی تھی کبھی خاندار بھر میں انہیں کوئی اپنے سٹیٹس کا نہ لگتا اور کبھی بلکل خالی ہاتھ ہونے کا تاثر پیش کرتی تھی تو خیر سے کرو کومل کی شادی مسئلہ کیا ہے اممہ نے لاپروہ سے کہا مسئلہ یہ ہے کہ آپ پاک کا بزنیس آج کل بلکل ڈام جا رہا ہے کپٹے برتن تو پھر بھی کسی نے کسی طرح کر لیں گے فرنیچر بھائی جان دینے کا کہہ رہے ہیں زیور ابھی رہتا ہے سمجھ میں نہیں آرہا کہ آ کر انہوں نے لائجے میں زمان بھر کی بیچارگی سمیٹھتے ہو کہا تمہارے پاس بھی تو کافی زیور ہے اس میں سے تھوڑا بہت کومل کو دے تو اممہ نے مفت مشکرہ فرام کیا وہ تو ٹھیک ہے پر زیور بینٹ پر لکھ کر لون لیا ہوا ہے مامو نے بھی لبکشائی کی بس پھر اپنی گنجائش کے مطابق تھوڑا بہت کر لو باقی خرچوں میں کمیں کر لینا اممہ سب سمجھتے ہو بھی بظاہر انجان بن کر بولی تھی تو آپ کچھ نہیں دیں گی کومل کو پہلی پوتی کی شادی ہے آپ کی مامو مزید لگی لپٹی نہ رکھ سکی ہم بھی دیں گے جو اللہ تعفیق دے گا پر بہت کچھ کی توقعوں نہ رکھنا انہوں نے صاف جواب دیا اتنا تو زیور ہے اممہ کے پاس پرانے وقتوں کا بنا ہوا صرف کنگن ہی دستو لگے ہوں گے مامو ایک ہی نگاہ جانے کب سے ان کے کنگنوں پر تھی وہ کنگن تو میں نے محروں کے لیے رکھے ہیں انہوں نے صاف گوئی سے کہا بس ایک محر نگار سے محبت ہے آپ کو باقی تو سب جیسے سوتے لے ہیں سن رہے ہیں نا میں نے تو آپ سے پہلے ہی کیا دیا تھا کہ جانا پذول ہے آپ کو ہی لگی ہوئی تھی کہ میری اممہ پریشانی میں میری ضرور مدد کریں گے بس چلے ہم پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے مامی ایک دم مامو پر چڑھ دوڑی اے بہو تم تو ایک دم ہتے سے اکڑ جاتی ہو تسلی سکون سے بات پر اممہ بھی ان کے لہجے سے کچھ خائف ہو گئی اممہ میں واقعی بہت پریشان ہوں اس بار مامو نے انہیں مخاطب کیا اچھا ٹھیک ہے کچھ سوچوں گی میں اممہ بھی اتنی آسانی سے ہاتھ آنے والی نہیں تھی مامی مزید کچھ کہنے والی تھی لیکن مامو نے آنکھ کے اشارے سے مانا کر دیا اسی لئے میں سلمان سیلیوں سے تیزی سے اٹھتا اچھا ماما میں جا رہا ہوں برامدہ میں اممہ کے پاس رکھ کر اس نے روزانہ کی رسمی کاروائی پوری کی مامو اور ممانی نے دونوں نے ہی سر اٹھا کر اسے دکھ اور دونوں کی ہی نظریں گویا اس پر چھپک گئی تھی خوبصورت تو وہ ہمیشہ سے ہی تھا لیکن آج بجے سے نقصق سے آفیس جانے کے لئے تیار تھا تو شخصیت کا تاثر ہی لگتا میچنگ چائل لش پش جوتے خوبصورت مردانہ ہاتھ میں سجی قیمتی گھڑی اور زبدس سا پٹھیوں میاں کبھی بھولے بھٹکے ہماری طرف کا بھی چکر لگا لیا کر تایا ہوں تمہارا مامو کے لہجے میں آنے والی تبدیلی اکینا اس کی شاندار ڈریسنگ کی مرہونے منت تھی جی آوں گا کبھی اس سے مختصر جواب دیا مہر نگار نے ایک نظر برامدے پر ڈالی مامی مسلسل سلمان کو بھورے جاری تھی اس نے دے لیے دن میں ماشاء اللہ پڑھ کر مامی کی نظر کا تاثر زائل کرنا چاہا سلمان کھڑے کچن میں بھی گیا جانے مسکراتے ہو ختیجہ مامی سے کیا کہا تھا کہ وہ بھی مسکرات نہیں بڑی مامی کی نگاہیں اب کچن کے دروازے پر لپٹ گئی تھی مہر نگار کو ایک بار پھر ماشاء اللہ پڑھنا پڑھ گیا جب تک وہ بائیک سٹارٹ کر کے چلا نہیں گیا پورے منظر پر وہی حاوی تھا اس کی جانے کے بعد جیسے سب ایک دم پھر چاہ کے تو کیا تاریخ تیرے اور شادی کی اممہ نے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جو آپ کہیں اممہ مامو نے تابع داری دکھائی اور مہر نگار کے سسرال کی کوئی خیار خبر اس سے پہلے اممہ کوئی مبارک تاریخ بتاتی مامی نے موضوع بدل دیا شادی کی تاریخ انہوں نے اپنے شادہ میں مکیم بڑے بھائی کے مشورے سے ہی تہہ کرنا تھی آئے تھے کل بھولو گا مامو نے ٹرنڈہ ساس بڑھ کر اطلاع دی اچھا کل کس وقت آئے مامی نے حیرت سے پوچھا تو پہل کوئی آئے تھے بس ہماری قسمت غراب بس وقت ہم تمہارے گھر گئے پیچھے سے وہ آگئے اممہ نے تفصیل سنانا شروع کر دی مامی کو سارا قصہ سنن کر بہت لطف آیا اور ٹھٹا مار کر ہسی تھی اممہ بھی بس میں نگار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اممہ کو کیسے چھپ کر آئے یہ البتہ اس سے اندازہ تھا کہ مامی نے جاتے کے ساتھ ہی بیٹیوں کو یہ سارا قصہ مزے لے لے کر سنانا تھا وہ ابھی سے خود کو کومل وردر مہبش کی مزاق کا نشانہ بننے کے لئے تیار کرنے لگی آشرا میسس چوہدری کے گھر میں الاد اور قرآن خانیت چلی جانا شاہلہ نے خاص طور پر بلوایا ہے اممی نے اسے مخاطب کیا وہ ابھی ابھی اپنے سکول سے لوٹی تھی برامدر میں بچھے پلنگ پر بیٹھتے وہ اسے اطلاع دی میں نہیں جاؤں گی مہرنگار نے انہیں پانی کا گلاس تماتے اور صاف انگار کر دیا کیوں انہوں نے حیرت سے بھمیں اچھکائیں مزاق چوہدری ان کی کولینگ تھے اور ان کی بیٹی شہلہ سے مہرنگار کی اچھی خاصی دوستی تھی بس میری مرضی اس نے ہر دھرمی سے کہا اور جو شہلہ نے اتنے اسرار سے پیغام بچھوایا ہے وہ میں نے مزاق چوہدری سے کہہ دیا کہ مہرنگار ضرور آئے گی جب کسی کو میری بروا نہیں میرے احساسات کا کسی کو خیال نہیں تو میں کیوں ہرے کی بات مانوں کیوں اب کیا ہوا ہے انہوں نے جیسے تھک کر پوچھا مجھ سے کیا پوچھ رہی ہیں اپنے اممہ سے پوچھئے اس سے تلق ہو کر کہا بتر مزیمت کرو محرور نہ نہیں ہے تمہاری انہوں نے اسے چپٹ دیا وہ پھر کسی آئے گئے کہ سامنے میرا کوئی لحاظ نہیں رکھتی اس نے روحانسی ہو کر شکوا کیا کون آیا تھا انہوں نے چونکر پوچھا کم اصلا میرے سسرال والے نہیں آئے تھے ان کے چونکر پر وہ بلی طرح چڑھ کر بولی تھی اممہ نے سکون سے سانس لیا بڑے مامو اور مامی آئے تھے کب صبح آئے تھے آپ کے سکول جانے کے بعد اور اممہ نے گل کا سارا واقعہ انہیں بھی سنا دیا مامی کی تو ہسی ہی رکنے میں نہیں آ رہی تھی اس نے روحانسی ہو کر بتایا اور پتا ہے مامی کہہ رہی تھی کہ اگر ہم کوشش نہ کرتا مہرنگار جیسی لڑکی کا اتنے اونچے گرانے میں رشتہ نہیں ہو سکتا تھا اس نے مفصل ریپورٹ دی ویسے تو چکل کھوری کبھی بھی اس کی عادت نہیں رہی تھی لیکن امی اور اممہ جس طرح ہر وقت بڑے مامو اور مامی کا دم بھرتی تھی اس لئے ضروری تھا کہ انہیں ہر بات بتائی چاہتی تو ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے وہ کیا غلط ہے اس میں امی نے ٹھنڈی سانس پڑھ کر کہا کیا ٹھیک کہہ رہے تھے کر دیتے دعوت سے مہویش یا وردہ کی منگنی کم از کم مجھے تو یہ تانہ سننے کو نہ ملتا کہ انہوں نے اپنے لڑکیں چھوڑ کر میرا رشتہ تیہ کروایا اس نے خرب کیسے مو پھولاتے ہوگا اس لئے میں خاتیجہ مامی کسی کمرے سے وہاں سے گزری تھی کسی کام سے وہاں سے گزری تھی اکتے گھر میں کھانے کی ضرورت نہیں مہروسہ سننے کا حاصلہ پیدا کرو اپنے اندجل لڑکیں کسی پر باپ نہیں ہوتے انہیں ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں ایک تنفر بھری نظر خدیجہ مامی پر ڈالتے ہوئے امی نے ترخ لہجے میں اسے مخاطب کیا خدیجہ مامی کے چہرے پر ایک تاریخ سسایا آ کر گزر گیا مہنگار بھی ایک دم چھوک ہو گئی اب خدیجہ مامی کو کیا سناتی ہیں ان کے جانے کے بعد اس نے آزردہ لہجے میں کہا امی بغیر کو جواب دی اپنے چادر اور پرس اٹھا کر اپنے کمرے میں چلے گئی وہ جب چاپ انہیں کمرے میں جاتا دیکھتی رہی اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی تھی دستک کے ساتھی تین چار بچے اندر رہتے ہیں محروبہ جی آج ہمیں اپنے نانا جی کے گھر جانا ہے ایک بچے نے آگے بڑھ کے بتایا تو اس سے کارٹ کھانے والے انداز میں پوچھا دوسرے بچے ذرا سہم کر پیچھے ہٹ گئے تو نانا جی کا گھر کافی دور ہے اسی بچے نے ذرا گھبراتے پر بات مکمل کرنی چاہیی پھر میں کیا کروں وہ مزید جھنج لائی وہ آپ میں اس کو بتا دے کہ آج شام ہم ٹیشن پڑھیں نہیں آئیں گے اس نے محروب کے دیوروں سے کبرا کر فٹا پٹ بات مکمل کی ٹھیک ہے بتا دوں گی جاؤ اب اس کے کہتے ہی بچے فوراں بھاگ گئے یہی ہے اصل فساد کی جڑ محروب کو کل والی بات یاد کر کے نئے سرے سے غصہ آگیا کل امی نے بزار جانے پر سکول سے چھپٹی کی تھی ناشتہ وقت سے فارغ ہو کر امی اممہ اور ختیجہ مامی بزار چل گئے ختیجہ مامی کو بزار لے جانے کا مقصد صرف یہ ہی ہوتا تھا کہ انہیں کپروں کی نت نئی ڈیزائننگ سے آگا ہی حاصل ہو جائے گھر برکی سالائی کا کام مامی ہی کرتی تھی اب تو ماملہ مہن نگار کے جہیز کی تیاری کا بھی تھا اس نے بڑی اممہ کی خواہش تھی کہ اس کے جہیز میں شامل ہر چیز ایسی ہو جو دیکھتا ہے دیکھے دیکھتا ہی رہ جائے سب لوگوں کے جانے کے بعد اس نے گھر کے سارے کام میں مٹھائے تھے سوچا یہ ہی تھا کہ کام سے جلدی فارغ ہو کر لمبیتان پر سوئے گی دپہتہ کمی بغیرہ نہیں لوٹے تھے آپ آکھ ماموں کا گھر اسی سائٹ پر تھا امید تھی کہ وہ لوگ وہاں چلے گئے ہوں گے سب کام نے مٹا کر جس وقت وہ کھانا کھانے لگی تب ہی زور سے دروازہ بجایا گیا دستک دینے کا انداز بلکل اشربی تھا اسے دروازہ کی جھوڑی سے جھان کر دیکھا اور آنے والے کو دیکھ کر پھاتھ ہو کے توتے اڑ گئے ایک نظر اپنے ہلیوں پر ڈالتے ہوئے دروازہ کھول دیا ساس صاحبہ اپنے بیٹیوں کی پوری پلچر سمیت موجود تھی کیسی ہو محرون انہوں نے اسے ساتھ لپٹاتے گھم جوشی سے کہا وہ شمندہ ہوگی صبح سے نہانے کا بھی ٹائم نہیں ملتا اور اس کے بڑک ساتھ صاحبہ خوشبو میں رچی بسی تھی ہاف سلیپس کا لان کا سوٹ گلے میں دوپٹہ گوری گوری کلاو میں نفیس سونے ڈیزائن کے سونے کی چوریاں گلے میں جھولتا بڑا سا لاکیٹر نہائیت بینی خوشبو والا پرفیم وہ اپنی بیٹیوں کی ماں کی بجائے بڑی بہن لگ رہی تھی بہت دن ہو گئے تھے تمہیں دیکھے ہوئے آس پانے کہا ہم ہم آج تو میں رسے مل گئے جائیں گے بہت دیر کے نکلے ہوئے ہیں بس یہ لڑکیاں راستے میں کچھ شاپنگ وغیرہ کرنے میں مصروف ہو گئی میں تو کیا بھی رہی تھی یہ کوئی وقت تک اس کے گھر جانے کا مگر یہ لوگ مانے ہی نہیں وہ نانسٹر بولتے ہو آگے بڑی تھی کیا بات ہے بہت خاموشی ہے کہاں ہیں سب لوگ سب سے بڑی نان نے پوچھا بازار گئے ہیں سب اس نے چہرے پر آئی لٹکو کان کے پیچھے کرتے تھے دھیمی لہجے میں بتایا اوہ پھر تو غلط وقت پر آگئے نان نمبر دو کی طرف سے افسوس کا اظہار ہوا آئی نا آپ لوگ کچھ سوچتے ہو انہیں امی کے کمرے میں لے گئی چھوٹا سا ڈرائنگ روم یقین ہے نتی ساروں مہمانوں کے لئے ناکہ پی تھا فل سویٹ سے پنکھا چلا کر وہ دوبارہ باہر آگئے ہو فلہ کیا کروں سخت نوویس ہو رہی تھی منگنی کے بعد وہ لوگ پہلی بار آئے تھے میری پیٹے زرہ پانی تو پلانا آنٹی نے باوز بلند پکارا تھا وہ جگ میں ٹھنٹا پانی لے کر دوبارہ اندر چلی گئے پہلا مسئلہ مہمانوں کی خاطر توازوں کا تھا چار نندے ایک ساس اور پانچ چھے بچے کل ملا کر دس کیارہ پرات ویسے تو گھر میں ہمیشہ مہمانوں کی خاطر توازوں کے لئے واپر سامان موجود ہوتا تھا مگر کل شام اپنی سہلیوں کی آمد کے موقع پر اس نے کچھ زیادہ ہی فیاضی سے ان کی خاطر مدارت کر ڈالی فریز کیے ہوئے سارے کباب ڈالی لیے ڈیر لیٹر کی بوٹل بھی استعمال میں آگئے بسکٹ نمکل فروٹ تو خیر وہ خود ہی کچن میں نہ چھوڑتی تھی ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہنے کی عادت آج اس وقت اسے یوں شرمندہ کروائے گی کبھی سوچا نہ تھا اور محروف کیا ہو رہا ہے آج کلاس میں باجنی مسکرا کر پوچھا بس کچھ نہیں فاری غرور زرلٹ کا انتظار ہے اس نے دیمے لہجے میں بتایا اگر کسی طرح بازار سے بوٹلیں بھی منگوال ہوں تو پیسے کہاں سے آنگی امی کا پرس اور امہ کا بڑپا اس وقت موجودہ تھا ہماری کے اوپر والے کھانے میں پیسے رکھی ہوتے تھے اور جس کرسی پر چڑھ کر اس کھانے تک رسائی ہوتی تھی اس پر ندہ باجی براجمان بیٹھتی آنٹیا سکول لیں گی آفشہ باجی نے سوال کی نہیں آج چھٹی کر لی تھی گرمی کے کپڑے وغیرہ لینے تھے گرمی تو صرف روحفظہ کی بوٹل ہی موجود ہے شربت بنا لیتی اتنی گرمی میں کچھ تو پیش کرنا چاہیے وہ اپنی دیرگن میں مصروف تھی فائن الفیسہ شربت کی ہی حق میں اور دوبارہ کی جن میں جا کر جھٹ پر ٹھنڈٹھا شربت بنا لی تم تو بیٹے تکلف میں پڑ گئی آنٹی نے گلاس تھامتے ہوئے کہا تو وہ مزید شہ منتہ ہو گئی میرا خیال ہے ماما آپ ہمیں چلنا چاہیے آنٹی مگرے تو معلوم نہیں کب تک آئیں ذرا دیر بعد آسما باجی نے ماں کو مخاطب کیا تھا نہیں نہیں کھانا کھا کر جائیے گا بہت دکت سے اس نے یہ جملہ ادا کیا ایسے رسمی جملے بولنے کا اتفاق پہلی بار ہوا تھا ورنہ امی یا اممہ ہی یہ کنسر انجام دیتی اچھا کیا پکایا آنٹی نے مسکرا کر دریافت کیا بھنڈیاں بنائی اور اس نے مرے مرے لہجے میں جواب دیا اچھا پھر تو واقعی چکھیں کہ تم نے پکایا ہے تو مزیدار ہی ہوں گی آنٹی نے اٹھنے کا ارادہ مؤخر کیا وہ مرتا کیا نہ کرتا کہ مزیدار تبارہ کچھن میں آگئی دل ہی دل میں امی وغیرہ کے جلدانے کی دعا کرتے ہو روٹیاں ڈالنا شروع کی مگر انہوں نے نہ آنا تھا نہ آئے اور جس وقت سب لوگ کھانا کھا کر پاری ہوئے تب ہی اممہ امی اور مامی آگئے بہت گم جو جسم صافے مان کے ہوئے تھے اب بھی وہ مطمئن انداز میں بیٹھتی سب کام اچھے طریقے سے ہو گیا تھا امی نے اسے آنکھ کے اشارے سے باہر بلایا کب سے آئے ہوئے ہیں انہوں نے کچھ فکر مند سے پوچھا مہر نگار کی سلائٹوں سے وہ بخوبی واقف تھی ڈیر دو گھنٹے تو ہو گئے ہیں اس نے اندازہ لگایا کچھ خاطر توازر بھی کی انہوں نے پوچھا ابھی ابھی کھانا کھا کر پاری ہوئے ہیں اس نے بہت مطمئن انداز میں کلاف راہم کی کچھ منگوال یہ تھا بزار سے امی نے سپون کا سانس لیتے ہیں پوچھا نہیں تو بھنڈیا ہی کھلائی ہیں اس کا اتمنان قابل رکھتا بس امی کا عیرت اور صدمے سے برا حال ہو گیا اور کھانے سے پہلے شربت بھی پلایا تھا امی کے دیور دیکھتے ہو جھٹ پزاہ دی اوہ خدا ہے امی نے پریشانی سے سر پہ ہاتھ مارا تو اور کیا کرتی میں گھر میں تھا ابھی کون میری لاوہ گھر میں کوئی نہیں تھا گلی میں بچے کھیل رہے تھے کسی بھی بچے کا آواز دے لیتی امی نے بہت مشکل دینی آواز رکھی پیسے کہاں سے آتے کورسی پہ تو ندہ باجی بیٹھی تھی پیسے پیسوں کا کیا تعلق امی دانت پیس کر رہ گی پیسے علماری کی اوپر والے کھانے میں رکھے تھے اس نے بتانا چاہا پیشلی بار جب ہم لوگ ان کے ہاں گئے تھے تو پانچ چھے قسم کے کھانے رکھے تھے سامنے دو دو تو خان سامنہ اور تم نے صرف بھنڈیوں پر ہی ٹرکھا دیا سڑک پار والے ہوتن سے ہی کچھ مانگوا لیتی پیسے بھیجوا دیتے شام کو امی نے بہت مشکل خصہ ضبط کیا وہ چپ چاہاں کھڑی رہی اچھا جاؤں کھڑی کیوں ہو میرے سر پر انہوں نے مزید عزت افضائی کی وہ بھی نہ کچھ کہے پلٹ گئے اور ہاں ٹریشن والے بچے آگئے انہوں نے دوبارہ بکارا آگئے ہیں بیٹریک میں بیٹھیں اور اس نے رکھ کر جواب دیا چچی کہ انہیں سنبھال ہو جا کر زیادہ شروع شرہ بنا کرے اور سنی نومی کو بھیجو کچھ مانگوا تھی ان سے ظاہر ہے کھانے پر جو کمی بیشی تھی اس کی قصت چائے پر ہی پوری کرنا تھی انہوں نے خود کلامی کی تھی وہ چپ کر کے بیٹھک میں چل گئی بچوں نے ایک ہنگامہ بپا کر رکھا تھا سنی اور نومی کو امی کے پاس کچھ باقی بچوں کا کام چیکھ کرنے لگی پتہ نہیں ہمیں کیسے ان بچوں کو سنبھال لیتی سب بچے اس کے جیرے دھیرہ بنا کر اپنے بکاپیاں آگے کر رہے تھے اور طبی بیچے سے چناک سے ٹوٹنے کی آواز آئی اس کا دن جیسے ایک دم رو گیا بغیر موڑے بھی وہ دیکھ سکتی تھی کہ کیا ٹوٹا ہے میٹل پیس پر سجے کریسٹل کے دو خوبصورت اور انتہائی قیمتی گلدانوں میں سے کچھ دن پہلے ہی ٹوٹا تھا اس دن بھی بچوں کی نگرانی مہن نگار کے ذمب تھی اور بچوں سے زیادہ ڈانٹ کی حق دار بھی وہی بنی تھی اور آج کتو دین نہیں برا تھا اس نے گردر مر کر پیچھے دیکھا موقع واردات پر جو ملزم کھڑا تھا اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر چٹاک ایک تماشف سکیموں پر رسید کیا ماردے کے ساتھ کچھ افسوس بھی ہوا زندگی میں پہلی بار کسی بچے پر یوں ہاتھ اٹھایا تھا اور بچے کے گلے میں تو شاید لاؤڈ سپیکر فیٹ تھا وہ اونچی آواز سے روتے ہوئے باہر نکل گیا وہ ایک لمحے کوئی ٹھٹکی تھی پھر تیزی سے بچے کے پیچھے گئے وہ کمرے میں مر گیا مہن نگار کی چھٹی حصنے خطرے کا الام بجانا شروع کر دیا کہیں کچھ غلط ہو گیا تھا وہ مرے مرے قدموں سے چلتی کمرے میں پہنچے وہاں جا کر معلوم ہوا کہ کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ غلط ہو گیا نیدہ باجی کی گود میں مو چھپائے بہاں بہاں کر کے روتا ہوا وہ بچہ یقین انہوں نہیں کا بیٹا تھا ان آنٹی نے مارا ہے اس نے اچانک مہن نگار کی طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا ارے نہیں بیٹا یہ آنٹی تو بہت اچھی ہے یہ کیسے مار سکتے ہیں نیدہ باجی نے لڑ لے کی بات پر یقین نہیں کیا وہ میں سمجھی کہ اٹویشن والا اس نے اٹک اٹک کر جیسے اطراف کیا امی اور اممہ کو تو اس انکشاف سے سام سون گیا تھا یہاں آنٹی کی تو ہم پٹائی کریں گے آپ یہ کیک تو کھاؤ خدیجہ مامی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف بلایا بچے کا دھیان کچھ بڑھ گیا تھا لیکن امی اور اممہ مسلزل خشمگی نگاہوں سے اسے گھورے جاری تھی نیدہ باجی کا موڑ بھی کچھ آف سا لگ رہا تھا اپنے کلوتے بیٹے کے ساتھ ہونے والی مامی کی یہ زیادتی انہیں کچھ خاص نہ بھائی تھی پھر مہمان تو کچھ دیر بعد چل گئے تھے لیکن امی اور اممہ نے آدھے گھنٹے تک اس کی کلاس دی پہلے مہمانوں کی ڈھنک سے خاطر توازوں نہ کرنے پر ڈانڈ اپڑ کا سلسل شروعہ پھر ہولیا ٹھیک نہ ہونے پر لیکچن ملا اور آخر میں نیدہ باجی کے بیٹے کو ماننے پر اممہ نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ اب وہ یہ رشتہ برقرار نہیں رکھیں گے اور یہ یقین ہے موبالگار آئی کی انتہا تھی جس کا مقصد اسے آئندہ آنے والے دنوں میں ایسے واقعات سے باز رکھنا تھا میں شہلا کی ہاں جا رہی ہوں امی نے کمرے میں جان کر اسے اطلاع دی ادھر آؤ مہروم امی نے اسے پکارا تھا وہ چپ چاپ اندر چلے گئے جی بیٹھا میرے پاس انہوں نے اس کا ہاتھ کھنچ کر میں ساتھ بٹھا لے جو وہ پہنے بیٹھتی ختیجہ مامی کی ہنرمندی کا مو بولتا ثبوت تھا یہ رنگ اس پر جشتہ بھی بہت تھا بغیر کسی میک اپ کے اس کی سبھی رنگت دمک رہی تھی کانوں میں کندن کے چھوٹے چھوٹے ٹاپس بائے ہاتھ میں چار چھے چھوٹنی اور ذرا سے نمبالوں کی ڈھیلی سی چھوٹیا میں وہ اتنی منمونی اور تلکش لگ رہی تھی کہ امی کے ممتہ بھرے جس بات اسے دیکھ کر ہی امت پڑے بہت پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی انہوں نے اس کی پیشانی چیم لیا مہر نگار کی ساری خبی ساری ناراضی جیسے بھاپ بن کر روڑ گی کس کے ساتھ جاؤ گی انہوں نے پوچھا کس کے ساتھ جاؤں اس نے انہی سے دریافت کیا اپنے مامو کو دیکھ لو اگر فارغ ہوں گے تو چھوڑ آئیں گے ورنہ سلمان کے ساتھ چلی جانا مامو تو گھر پہ نہیں ہے میں سلمان کو دیکھ دیوں وہ کھڑی ہوئی جلدی سے سیڑھیاں پھلان کر اوپر پہنچی تھی دروازہ بنتا اس نے کسی دستک دی آ جاؤں مہر ہوں اندر سے سلمان پکارا تو میں کیسے معلوم ہوا کہ میں ہوں اندر داخل ہو کر اس نے حیرہ سے پوچھا وہ کمپیوٹر پر کچھ کام کر رہا تھا سوال سن کر مسکرا دیا ظاہر ہے امی اور بابا کو میری کمرے میں آنے کے لئے کسی دستک کی ضرورت نہیں اور باقی لوگوں میں سے تمہاری لوہ کوئی سہریب خانے میں آ کر جھانگتا ہے وہ کی بوٹ پر ہاتھ چلاتے ہوئے چلا رہا تھا مہر کچھ لا جواب ہو گئی امہ کے تو جوڑوں میں ویسی درد رہتا ہے وہ سیڑھیاں کہاں چڑھ سکتی ہے ارمی ایک سو کے مادام اس نے ہستے میں بات کرتی بتاؤ کوئی کام ہے کیا مانویٹر پر سے نظریں اٹھائی بغیر پچھا اگر تم فارغ ہو تو مجھے شہلہ کے گھر چھوڑا ہو اس نے پوراں مدہ عرض کی ابھی اس نے نظریں اٹھا کر پچھا چند لمحوں کے لئے تو نظریں پلٹنا بھول کی تھی زندگی پہلے ہی بہت مشکل ہے مہر نگار صاحبہ اور آپ اسے مشکل ترین بنا دیتی ہیں وہ ٹھنڈا سانس بھرتے ہو بولا ٹھیک ہے اگر نہیں دل کر رہا تو رہنے دو میں مامو کا انتظار کر لیتی اس نے رسانے سے کہا دل تو ہے یہ ایک گم پاگل جو بغیر سوچے سمجھے اپنے راگ لابتہ رہتا ہے اب اگر دل کے پچھے لگے تو پھر گئے کام سے اس نے کرسی کی پرسے ٹیک لگا کر آنکھیں مودھ لیں پتہ نہیں سلمان کیا بولتے رہتے ہیں مجھے بتا دو جانا ہے یا نہیں وہ قبضی سے بولی خوبصورت مگر بے خوف لڑکی خداوندی ہوتی ہے وہ آنکھیں کھوڑ کر مسکر آیا ہوتی ہوگی بس تو مجھے چھوڑا پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے اس نے جھنجھلا کر کہا اچھا ٹھیک ہے چلتے ہیں یار وہ کمپیٹر شٹ ڈاؤن کرنے لگا کوئی خاص فنکشن ہو جارہا اس نے اٹھتے پوچھا نہیں بس قرآن خانی اور میلاز اسے اٹھتا دیکھ کر مہر نگار نے سکوند کا سانس دی اب آپ اس کس کے ساتھ آوگی سلمان نے پوچھا تمہارے ساتھ وہ فوراں بولی اس کے پوری یقین لہجے پر سلمان کو ہسی آگی بس ایک ڈیٹھ ہنٹے تک لینے آ جانا آپ میری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے مہر نگار صاحبہ اس نے اسے گھوننا چاہا تھا وہ جواباً کھل کھلا کر ہنس پڑی سلمان نے بے سافتہ اسے دیکھ اور پھر نظریں چھوڑا کر بے وکوف دل کو ڈپٹا بڑی مامی صرف ایک ہفتے کے بعد دوبارہ آگئی تھی اس برہ مامو ساتھ نہ تھے بلکہ میں وشور وردہ ساتھ تھی خیر تو ہے وہ ابھی ہفتہ پہلے ہی تو مل کر گئی تھی اممہ نے تنس کی اور یہ سس پیتہ پہلے تو ان کا دو چار مہین و بادی چکر لگتا تھا بس اممہ آپ کی پوتیاں زید کہہ رہی تھی کہ بہت دن ہو گئے دادی جان سے ملے ان کے ابو تو ضروری کام سے کہی گئے ہیں میں نے کہا چلو میں ہی مل والاتی ہوں مامی نے اممہ کا تنس بہت خوشتلی سے برداشت کیا دادی جان آج تو ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کر ہی جائیں میں وشنے لار سے کہا اور کہ دادی جان آپ ہمارے ہاں تو چہنے کیلئے آتی نہیں بس اب چلیں کامل کی شادی تک آپ کو ہمارے ہاں ہی رہنا ہے بردہ نے بھی ماں کی آنکھ کا اشارہ سمجھتے دادی کی خوش آمد کی ارے بخشو بی بی پہلے بھی ایک بار گئی تھی اتنے ہنگامے میں مجھ سے تو رہا نہیں جا سکتا ہر وقت تو بلیوں کی طرح لڑتی جھگڑتی رہتی ہو تم انہوں نے بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا تو مامی کا مو بن گیا کامل کیوں نہیں آئی امی نے مامی کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر فوراں بات پلچی بخار آیا ہوا ہے اسے انہوں نے اپنے مقصوص لب و لہچے میں چواب دیا بخار آیا نہیں ہوا بلکہ بخار کے ساتھ گئی ہوئی ہے میں وشنے ہستے مہرنگار کے کان میں سے گوشی کی کس کے ساتھ گئی ہے اممہ کی سماعت ہے اس بڑھاپے میں بھی قابلے رہا شکریہ کچھ نہیں اممہ یہ بچی ہیں تو بس چلو تم لوگ جاؤ یہاں سے آپس میں بیٹھ کر گپ شپ کرو مامی نے انہیں وہاں سے بکھایا مہرنگار انہیں لے کر کمرے میں آگئی شرجیل بھائی کی بج دیا آج کومل ان کے ساتھ جنر پر گئی ہے کمرے میں داخل ہوتے ہیں میں وشنے وردہ کے گھونے کی پروانہ کرتے ہوئے مہرنگار کو اندر کی بات بتائی سرے شام ہی ڈینر وہ اپنی حرد چھپانا پہ ارے بیوکوف پہلے گھومیں گے پھریں گے اور پھر رات کو بکیانے سے پہلے واپس بھی تو آنا ہے لیکن مہوش یہ صحیح تو نہیں ہے وہ کہے بگر نر ایسے کہ ارے واہ کیوں صحیح نہیں مہینے بعد دونوں کی شادی ہے کیا کا بات ہے کٹھے گھومنے میں ساتھ شاپنگ کرنے میں اس بار اس بار وردہ کی طرف سے جواب آیا تھا وچوب ہو گئے شجیل سے پہلے سامی اور اس سے پہلے واصف کومل کی قسمت میں ہمیشہ شاہ خر جو خوبصورت مگیتری آئے تھے پھر جانے کیوں پہلی دو منگنیاں ٹوٹ گئیں لیکن اس بار لگ رہا تھا یہ منگنی بخیروں کو بھی شادی پر ہی منتج ہوگی محروم میں کب سے کہہ رہا ہوں اسی لمحے سلمان کمرے میں داخلی ہوتا شاید وہ مہوش اور وردہ کی موجود پہ سے قطعہ لا علم تھا ابھی دروازے میں ٹھٹک کر رو گیا کیسے ہو سلمان بہت عرصہ ہو گیا تم سے ملاقات ہی نہیں ہو پائی بردانوں سے دنچسپی سے دیکھتے ہوئے بچالہ الحمدللہ خیریہ سے ہوں آپ روکسان اس نے رسمی مسکرار چہرے پر سجاتے ہو جواب دیا اور پھر اس کی کچھ سنے بغیر ہی مہرنگار سے مخاطب ہو میں باہر جاروں ہممہ کی دعائیوں کا نسخہ دے دو مہرنگار نے ڈرسن چبل کی دراز کر کر نسخہ اسے تھما دیا کتنا اکھر اور مغرور ہو گیا سلمان اس کے کمرے سے باہر نکلتے ہی وردہ نے موہ بنایا مہرنگار کو ہنسیا گئی ماموں کے پورے گھرانے کو سلمان سے کچھ اس قسم کی ہی شکایتیں تھیں ہمیں بتاتی ہیں کہ تمہارے ابو بھی سلمان جیسے تھے شکل میں بھی مزاج میں بھی یوں ہی روڑ اور اکھر سے وردہ سے اس کی مسپرار برداشتہ ہوئی جب ہی وار کیا ایک ہی لمحے سے بھی پہلے اس کی ہنسی گائے ہوئی تھی میں وشنی تنبیہ نگاہوں سے بہن کو برا لیکن وہ جھٹائی سے کندی اس کا کر ہنس پڑی چند لمحوں کے لئے کمرے میں بیمائنی سی کاموشی چھائی رہی ویسے سچ سچ بتاؤ محروف تمہیں اپنے ابو یاد تو آتے ہوں گی وردہ جانے آج اس سے کس جنم کا بدلہ لے رہی تھی پتہ نہیں وہ پھر کسی مسکرارٹ لبو پر لاتے ہیں وہ بولی ہاں ویسے یاد آئیں بھی تو کیسے تو میں شکل تک تو دیکھ نہیں رکھی ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ بہو سلمان کی کاپی تھی رنگ و روک تو سلمان سے بھی زیادہ سرخ و سپیت ہے لیکن مزاج میں غصہ بہت تھا مجھے تو یقین ہی نہیں آتا کہ خدیجہ چچی ان کی سگی مہنیں بیچاری کتنی صابر شاکر ہیں جیسے زندگی انہوں نے گزاری ہم تو مر کر بھی تصور نہیں کر سکتے شاید اماں بولا رہی ہیں میں ابھی آئی شاید نہیں بلکہ یقیناً اس کے سوا کوئی اور نہیں سن پایا تھا بڑی دنیاں تو میری جان کو آگئی ہیں اس روزوازہ جواب دے دیا تھا آج پھر تشریف لے آئیں اب کوئی پوچھے کہ ساری عمر ماں کو خرچے پانے کے نام پر کوئی پھوٹی کوڑی بھی دی اب اپنا موقع آیا تو حق مانگنے آگئی کنگنوں پر نظر ہے میں نے تو ساپ کہہ دیا یہ کنگن تو میری محروقیاں مانے تھا رات کے کھانے کے بعد بڑی اممہ کی کمرے میں چائے کا دور چل رہا تھا جب انہوں نے جملہ حاضرین کو مخاطب کیا بھئی اور بابی سے زدنا لگائیں اممہ جو مانگتے ہیں دے دے محروقی نصیب میں جو بھی ہوگا اسے مل جائے گا ویسے بھی ان کا یہ حسان کم ہے کہ اتنی جگہ اتنی اچھی جگہ محروق کا رشتہ کر دی اممی نے تھکے تھکے لہجے میں کہا ارے اس لیے تو زیادہ فکر ہے اتنے اونچے گرانے میں کھالی ہاتھ و بیٹی بھی آئیں گے نہیں پھر سر پر باپ کا آسٹرہ بھی نہیں اممہ نے چھپتے ہوئے لہجے میں کہا دی جا مامی کی ہاتھ میں چائے کا کپ لرسا تھا مہر نگار کی آنکہ خطبہ خودی پانیوں سے لبریز ہو گئی جب بھی موزو گفتگوس کی ذات بنتی تھی ہے جی بے سائے بانی کالسا احساس دل میں جا گھتا تھا چائے کے کپ کو سائی ٹیپل پڑھ رکھ جب چاپ کمرے سے نکل جانا چاہا مہرو یہاں آؤ احمد مامو نے اسے ایک دعا مخاطب کیا وہ چونکر پیچھے مڑی یہاں آؤ میرے پاس وہ اپنے ازلی نام دہجے میں مخاطب ہوتے ہو چھپ کر کے ان کے برابر میں بیٹھ گئی مہرو میری بیٹی اممہ آپ لوگ کم از کم اس کی شادی کیلئے اتنا پریشان ہوں ان کی ضرورت نہیں انہوں نے اس کے بازو کے گھیرے میں لیتے ہوئے کہا بڑی مشکلوں سے روکے گئے آنسو پھر کوکی باہر سے باہر نکلائے بہت دھوم دام سے ہوگی مہرو کی شادی میرا جو کچھ بھی ہے میری بیٹی کا ہے آپ لوگ کیوں پریشان ہوتے ہیں انہوں نے دھیمیں مگر دو ٹوک انداز میں کہاں ارے ہاں وہ تو اللہ کا شکر ہے کس چیز کی کمی نہیں دھوم دام سے ہی شادی کریں گے یہ تو لڑکی باولی ہو جلی ہے چل جا مو دھو کر آ اس کے آنسو سے اممہ بھی خائف ہو گئی تھی تب ہی پیار بھرے انداز میں اسے ڈپیا تھا وہ آنکھیں تو بٹے سے رگٹ تھی باہر نکلائی اپنے کمرے میں جانے کے خیال سے یہ جیب گھٹن کا احساس ہو رہا تھا وہ چپچا برامدے کی سیڑھیوں پر آ کر بیٹھتی وہ محبتوں کے معاملے میں تہید آمہ تو کسی طرف نہ تھی اممہ بظاہر کی جانے والی سخت تھی ایک طرف لیکن دل اس دل سے اسے کتنا چاہتے ہیں اسے یہ لفظ اس رشتے کے لیے اس گھر میں صرف باپ کا لفظ استعمال ہوتا تھا اس نے آج تک نہ سوچا تھا کہ اگر باپ کا رشتہ اس کے پاس موجود ہوتا تو وہ کیا کہہ کر مخاطب گئتی بابا ابو یا پاپا اس گھر میں استعمال ہونے والی لوگات کے اندر رشتوں کے مفہوم ہیں لگتے اسے اچھی طرح یاد تھا بھات بچپر میں جب ایک دفعہ قومل نے اسے رازداری سے بتایا تھا چچی کو خدیجہ مامی کہتی ہو تمہیں معلوم ہے تمہاراں ان سے ایک اور بھی رشتہ ہے اسے قومل کی بات چھیک سے سمجھ میں بھی نہ آئی تھی اس نے مزید قریب اکرن کے کان میں سربوشی کی خدیجہ چچی تمہاری سگی پپو ہیں پپو اس نے حیرت سے آنکھیں پھاری ہاں بھئی دیکھو نا جیسے تمہاری امیہ ہماری پپو ہیں اسی طرح چچی تمہاری پپو ہیں قومل نے مزید وزہ سے سمجھایا اور وہ تو اس بات پر خوش ہو گئی کہ وردہ اور قومل کی طرح اس کی بھی کوئی پپو ہیں اس شام جب سب سہن میں بیٹھے تھے اس نے بہت لار سے خدیجہ مامی کے گلے میں بعض ممال کیے تھے آج سے میں آپ کو پپو کہا کروں گی آپ میری پپو بھی ہیں نا اس نے لار سے پوچھا تھا ان کا چہرہ یک لکھ سفید پڑ گیا گبراتی انہوں نے اممہ اور امی کی جانب دیکھا اممہ نے تو پہلے ہی جڑک کر اسے بکا دیا پھر انچی آواز میں خدیجہ مامی کو کچھ سنانا شروع کر دیا تھا اس وقت تو اممہ کی عادی سے زیادہ باتیں اس کے سر پر سے گزر گئی تھی بس اتنا پتا تھا کہ اس کی وجہ سے خدیجہ مامی کو بہت ڈانٹ پڑی گیا اور وہ باورچی خانہ میں سب سے چھپ کر بہت سار ہوئی ہیں پھر وقت گزرنے کے ساتھ سب سمجھ میں آگیا خدیجہ مامی کی آنکھوں میں دیرہ جمعہ مستقل اداسی کی کیا پھر امی ان کے ساتھ سرد مہر برتا اممہ کے کاردار تنظیہ فکر اور ایسے کسی موقع پر مامو کا بے بس سانداز قصور تو پتہ نہیں کس کا تھا اس تک تو جو بھی روایت اور حقائطیں پہنچی تھی اس میں سارا قصور اس کے باپ کا نکلتا تھا وٹے سٹے کے نیتی جیمعہ تہہوانے والی رشتہ کا شاید یہی انجام ہونا تھا آفاق مامو کی شادی کے بعد نانا بڑی اممہ سے سخت برگشتہ رہنے لگے تھے نگت مامی اممہ کا اپنا انتخاب دو سال بعدی بلٹ جھگر کر بڑے مامو کو لے کر الگ ہو گئی احمد مامو کے لئے رشتہ تلاش کرنے اختیار نانا نے بڑی اممہ کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ میں لے لئے تھا خدیجہ مامو ان کے دوست کی بیٹی تھی رشتہ داری کو مزید مضبوط بنانے کے لئے مامو اور خدیجہ مامو کی شادی پر ہی نانا اور ان کے دوست سبی الحسن نے حسان اور محمونہ کی نسبت بھی تیع کر دی شادی گجر سے بادی فتیجہ مامو نے ثابت کر دیا کہ وہ ہرلے ہاں سے بہترین انتخاب ہیں ایک سال بعد سلمان بھی گود میں آ گیا تو زندگی ہرلے ہاں سے مکمل ہوگی لیکن خوشیوں کا یہ وقفہ عارضی تھا نانا اچانک دل کا دورہ پڑھنے سے کال کے حقیق سے جاملے اممہ بیچی کے فر سے جل سو بگدوش ہونا چاہتی تھی لیکن پھر اٹھتی اٹھتی خبر سنے کہ احسان اپنے آفس میں کام کرنے والی کسی لڑکی میں دلچسپی لے رہا ہے اممہ نے بہو سے اس بارے میں کڑے تیوروں سے بزہاد کرنا چاہیے مزید چھانبین کے لیے انہیں میکی بھیج جاتا پھر ان کی یقین دہانی پر کہ ایسی کوئی بات نہیں شادی کی تاریخ تیع ہوئی تھی لیکن محمونہ کے دل میں شک کے گراہ پڑھ چکی تھی کچھ عرصے بعد دونوں میں جھگڑے شروع ہو گئے تھے محمونہ کا استرار تھا احسان اپنے جاب سے استفادے کوئی اور نوکری دھونڈے احسان کا استرار تھا کہ وہ بلاوجہ شک میں پڑھ کر اپنا گھر خراب نہ کریں پتہ نہیں دونوں میں کون کا سوروار تھا لیکن شادی کے ایک سال بعدی محمونہ ڈیڑھ ماں کی نگار کو لے کر ہمیشہ کے لیے گھر واپس آگئی معمول کے جگرے نے اچانک ہتنی سنگین صورتحال اختیار کر لی کہ احسان کے مو سے نکلنے والے چند الفاظ نے کئی زندیوں کو اپنے محور سے ہلا کر رکھتے ہیں بیجی کا گھر اجڑنے کے بعد اما ختیجہ مامی کا وجود ایک سیکنڈ بھی اپنے گھر میں برداشت کرنے کو تیار نہ تھی احمد مامو سے ان کے یہی مطالبہ تھا کہ وہ ختیجہ کو طلاق دے کر باپ کے گھر بھیج دے احمد مامو عجیب مشکل میں گرفتار تھا ایک طرف بہن کا دوسری طرف بے خطا بی بی اور معصوم بچہ اپنے جنت اپنے ہاتھوں جاننے کا خواستہ نہ تھا تب ہی ختیجہ مامی نے اممہ کے پاؤں پکڑ کر اپنے نہ کر دا گناہ فی مانگی تھی ان سے اتجاہ کی تھی کہ اگر وہ ان کے گھر بسا رہنے دے تو وہ اپنے گھر والوں سے ہر طرح خرابتہ توڑ ڈالیں گی زندگی میں کبھی ان میں سے کسی کی شکل بھی نہیں دیکھیں گی ساری زندگی اس گھر کی خادمہ بن کر گزار دیں گی اب جانے اممہ کی آہو فکاں سے متاثر ہوئیں مامو کی آہو کمی چھپیلتے جانے انہیں اپنا فیصلہ بدلے پر مجبور کیا یا سلمان کی بھولی بالی صورت مامی کی ڈال بنی بجھا جائے کچھ بھی اممہ نے خدیجہ مامی کو طلاق دلوانے کا فیصلہ بدل ڈالا دوروں نزدیک میں اممہ کی عظمت کے ڈھنکے بچ گئے تھے لیکن خدیجہ مامی کی اصل آزمائش اب شروع ہوئی تھی جو سزا انہوں نے خد آئیت کی کہ اسے جھیلہ کسی عذاب سے کم نہ تھا اپنے گھر والوں کو اپنے یہ جیتے جی مار ڈالنا کوئی کسی طور آسان نہ تھا ان کے والد بیٹی سے ملنے کی آرزو لیے تڑپ 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 تڑ دنیا سے چلے گئے چھوٹے بہن بھائیوں کی صورت دیکھنے کو آنکھیں تھرست گئیں ایک بار ماہ کے سینے سے لگنے کی قائش ہو کی مانت جاگ اٹھتی تھی چوبیس برسوں پر مشتمل عابلہ پائی کے اس سفر کو تیہ کرتے کرتے ان کے پاؤں فگار ہو چکے تھے اس گھر کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ تیج دیا تھا لیکن آج بھی ان کی پہچاند کا حوالہ یہی تھا کہ وہ حسان کی بہن ہے اگر شوہر کی خاموش محبت کا سہارہ نہ ہوتا تو وہ کب کی حمد ہار چکی ہوتی رب تسلمان کی صورت میں سہارہ دینے کو ایک اور مضبوط اور توانہ ہاتھ بھی موجود تھا اور آج اللہ اللہ کر کے کومل کی شادی کی تاریخ تیہ ہو گئی تھی سلمان کے علاوہ سب لوگ وہاں موجود تھے بڑی امام امام سے ایک انگر نکلوانے میں تو کامیاب نہ ہو پائی تھی البتہ محض ایک لاکٹ سیٹ دینے پر ایک تفاق کیا تھا احمد معمول بھی شادی کے لیے ایک محکول رقم اپنے جانب سے نگت مامی کو تھمائی تھی جو انہوں نے بھی ناشکری ادا کیا حق سمجھتے ہوئے وصول کی تھی ساتھی سلمان کے نہ آنے کا شک پا بھی کیا تھا بس بھاوی وہ اپنے حافظ کے کام سے دوسرے شہر گیا اور کل یا پرسو تک آ جائے گا انہوں نے اس کی غیر حاضر کی وجہ بتائی بھئی ایسی بھی کیا نوکری ہے جب دیکھو دوسرے شہر گیا ہوتا ہے کم از کم اس موقع پر تو اسے یہاں موجود ہونا چاہیے میرا انیق بھی تو ابھی بچہ ہے اسے کام عوام کا تجربہ کہاں سلمان سے کہہ دینا کہ اس نے ہی اپنے تائے کے ساتھ مل کر شادی کے کام سمیٹنے انہوں نے بڑی اپنائی سے کہا اور محرود تم بھی اب یہی رکھ چاو صرف ایک ماہ تو رہتا ہے شادی میں یہ لڑکی ہیں تو دیکھ لینا اب روز اللہ گلہ کریں گے تمہارا دل بھی لگ جا اگر بہنوں کے ساتھ مل کر کام بھی سمیٹ لینا بڑی مامی کے سر پر آج کل صرف کام کا ہوا سوار تھا مہر نگانے کے بڑھا کر امی کی شکل دیکھیں لیکن ان کے بولنے سے پہلے ہی امہ نے اس تجویز کو رد کر دیا اب اسے کیا کرے گی یہاں آ کر شادی سے ایک ہفتہ پہلے بھیج دوں گی انہوں نے رسانیت سے کہا مہر نگانے ممنون ہو کر انہیں دیکھا تھا آج کمر کی شادی تھی مامی کے بیان کے برک شادی کی تمام تقریبات میں پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا تھا وہ لوگ زشتہ تمام تقریبات کی طرح آج بھی ایک گوشے تک محدود تھے ساری تقریب میں مامی کے میکے والے چائے ہوئے تھے آپ یہاں کیوں بیٹھیں ہیں بیٹا چاہو اسٹیج پر سب لڑکیں مووی بنوا رہی ہیں مامی کی سب سے بڑی بھابی جو شارجہ سے خاص طور پر اس تقریب میں رشتے کی شرکت کے لیے آئیں تھی میں نگاہ سے مقادر کی مامی کے میکے میں واحد معقول خاتون بہت ملنسان اور خلق اور مزاج دو سال پہلے بھی وہ پاکستان آئی تھی مہروح کی اس وقت سے ہی ان کے بارے میں بہت اچھی رہے تھے ان کے کہنے پر وہ اٹھو گئے مگر سٹیج پر جاتے وہ ابھی بیچ کچھا رہی تھی اسی لمحے سلمان پر نظر پر ہی وہ ختیجہ مامی کے پاس کڑا اس کے جانب ہستے ہوئے کوئی اشارہ کر رہا تھا وہ فوراً ان کی طرف چلی گئی کیا کہا ہے ختیجہ مامی اس نے میرے متعلق اپنے حلیے کے متعلق وہ آج ویسے ہی کافی کانشس ہو رہی تھی زندگی میں پہلی بار اس طرح کا کامدانی سوٹ پہنا تھا بڑا سا دوپٹا سنبھال میں نہیں آ رہا تھا کہہ رہا ہے کہ آج مہروح اتنی پیاری لگ رہی ہے کہ پہچانی ہی نہیں جاری ختیجہ مامینوں سے پیار سے دیکھا میں نے صرف یہ کہا ہے کہ آج مہروح پہچانی نہیں جاری پیاری کا اضافہ میں نے خود کیا ہے وہ شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے بولا ہے نا سلمان بہت آور لگ رہا ہے نا میرا میک اپ کومل کی قضر نے کیا ہے کیا ہے رہی تھی میں نے بھی ٹیشن کا کورس کر رہا ہے مگر آج تک آپ جیسی فریش سکین والا چہرہ نہیں دیکھا زبدستی میک اپ کر ڈالا میرا اس نے وہاں سے ہو کر بتایا بس نہیں چل رہا تھا کہ رگر رگر کر مو دھولے تم سے جالس ہو رہی ہوگی اس لیے تو ایسا میک اپ کر دیا سلمان باز آجاؤ ختیجہ مامین نے مسکرا کر اسے گھورا پھر کسی رشتہ دار خاتون سے ملنے کے لئے مڑ گئے میں واقعی مو دھو کر آ رہی ہوں وہ آخر فیصلے پر پہنچ گئے ارے محرور رکھو تو صحیح وہ جیسے ہی تیز سے واپسی کے لئے مڑی مسلمان نے جلدی سے ہاتھ پکڑ کر اسے روکا مبادہ وہ اپنے خیال کو عملی جامانہ پہنا دے مزاق کر رہا تھا بابا تم واقعی بات اچھی لگی سچی اسے کچھ زیادہ یقین نہ آیا یہ لوگ خود دیکھ لو اپنے آپ کو اس نے موبائل نکال کر اس کی تصویر اتاری تھی اور اس کے ہاں سے موبائل لیتے ہوئے نظر کچھ فاستے پر کھڑی بڑی مامی پر جا پڑی توبہ ہے یہ بڑی مامی تو ہر بات گھورتی ہی رہتی ہے وہ بڑ بڑائی سلمان نے بھی نظریں اٹھا کر دیکھا پھر مسکراتے ہوئے لب بھیج لئے تھے جاؤ محرور تمہیں اممہ بلا رہی ہیں اس کے ہاں سے موبائل لیتے ہیں وہ سنجید کی سبور اور ذہن میں کل بلاتے سوالوں کے بعض اوقات کتنے غیرمت توقع طور پر جواب نہیں جاتے ہیں مہنگار کا رشتہ نگت بھابی اور افاق بھائی کے تفسس سے آئے تھا کیا وجہ تھی کہ اپنی بیٹیوں کے ہوتے انہوں نے اس رشتہ کا روپ ان کی گھر کی طرف موڑ دیا تھا آج بڑی بھابی کی شارجہ میں مکیم بھابی نے شکوا کیا تھا کتنی آس سے میں نے آپ کو مہنگار کے لیے پیغام بجھویا تھا شارجہ کچھ اتنا دور بھی نہیں جو آپ نے محض دوری کو وجہ بنا کر انکار کر دیا یہ کیا مانے میں محرور کو بیٹی بنا کر رکھتی جی میں مونہ اس حیرت بھرے انکشاف پر چند لمحوں کے لیے ششدر رہ گئی کمپیوٹر انجینئر تلہا ان کا دیکھا والا تھا مگر محرور کے لیے اس کا پیام بھی آیا تھا یہ خبر انہیں آج مل رہی تھی اپنے لائک فائک بتیجے کا محرور سے رشتہ رکھوانے کی خادرین انہوں نے اتنی اجلت میں ایک اور جگہ محرور کا رشتہ تیع کروا دیا اب یہ ان کی بیٹی کی قسمت کے ان کی اتنی اجلت میں رشتہ تیع ہونے کے باو جیسے کتنا انچا گھرانہ مل گیا تھا بھابی کا گیم سمجھ میں آنے پر محمونہ کے لبوں پر پھیکی مسکراہت دور دی بس ربینہ آپا جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں انہوں نے سنبھلتے ہوئے بات بنائیں ربینہ میگم کو ان کی نند کا چہرہ دکھانے سے اب کیا حاصل ہو سکتا تھا ویسے تو وردہ اور میوش بھی پیاری بچے ہیں اب ان کے لیے کیوں نہیں سوچتی انہوں نے رائے دی ہاں وہ تو نگت کا بھی بات سرار ہے خیر دیکھیں کہ مگر وہی تمہارے والی بات کے جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں انہوں نے مسکراہ کر بات ٹھلی کیا کہنی تھی ہماری بھابی معترمہ کسی جانے خدشے سے مغلوب ہو کر نگت بھابی لپک کرائیں کچھ نہیں بس ایسے ہی در ادھر کی باتیں وہ انہوں نے مسکراہ کر بھابی کو تسلی دی وقت اور حالات انسان کو کتنا بدل دیتے ہیں کبھی مسئلہ پسندی کا لفظ میمونہ کی ڈکشنری میں شامل ہی نہ تھا آج سے بیس پارس پرس پہلے والی میمونہ بڑی بھابی کی اس فاول پر انہیں ہرگز نہ بخشتی مگر آپ انہوں نے بات بڑھانے کی وجہ چھپ رہنے پر ہی اکتفاق کیا تھا خدیجہ مامی گوشت ابھی تک گلہ نہیں میں نے وہ ان کے کمرے کا دوازہ کھل کر اندر داخل ہوتے ساتھ ہی چھٹکا رو گئے موبائل فان ہاتھ میں پکڑے وہ زاروں کتا رو گئے سلمان انہیں شانے سے لگائے تھپک رہا تھا وہ جانے کیا پوچھنے آئی تھی چپ چپ واپس پلٹ گئے محروس سلمان نے اسے پکڑا تھا اس نے مر کر اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں چھپے خاموش پیغرام کو وصول کرنے کے بعد اسے ایک لمحے پہ بھی افسوس ہوا تھا تم ابھی تک مجھے جان ہی نہیں پائے ہو سلمان اسے دلی دل میں اسے شکبہ کیا میں نے کس سے ذکر کرنا ہے دھیمے لہجے میں کہہ کر وہ پلٹ گئی سلمان تیری باتیں میرے سر سے گزر جاتی ہیں یار ولید اس کا بہترین دوست تھا اس وقت وہ دونے ایک فاسٹ فورڈ میں فاسٹ ریسٹرنٹ میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اس میں مشکل کی کیا بات ہے ولید دو افتباع تیری شادی ہے کسی دور دراز کے علاقے میں بارات جائے گی اور آج تُو نے ہمارے گھر آ کر اپنی شادی کا بھلاوا دینا ہے ارے بھائی اول تو میری شادی ایک سال سے پہلے ہو ہی نہیں سکتی علیزہ کا فائنل ایر چل رہا ہے اس سے پہلے میں نے شادی کی بات کی دو میرا سر پھار دے گی اور پھر دور دراز کے علاقے میں بارات جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ میری بارات کو تو کہیں آنے جانے کا سوال پیدا ہو ہی نہیں سکتا اوپر والے پورشن میں چاچو کی فیملی اور نیچے والے پورشن میں ہاں اور آخری بات یہ کہ تُو جو اب میری فرضی شادی میں شرکت کرے گا تو ایک سال بعد میری اصلی شادی میں کس طرح شرکت کر پائے گا آپ نے اپنی بکواس مکمل کر لی ہے یہ ابھی باقی ہے سلمان نے اس کے چپ ہونے کا انتظار کیا پھر سنجیدگی سے مخاطب کیا ولید ہنس کر خاموش ہوا یار نانی جان کی طبیعت بہت خراب ہے خدا نہ خاصتہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کم بز کم ایک بار ہی امی کو ان سے ملوالا ہوں واحد بہانہ یہی ذہن میں آیا کہ تیری شادی کروا دے تو امی کو بارات ملے جانے کا کہہ کر نانی جان سے ملوالا ہوں سلمان نے سنجیدگی سے اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تھا ولید اس کا ہمراستہ اس کی زنگی کے ہر پہلو سے واقف پلاننگ بہت ناکست ہے سلمانو اور میری مان تو یہ چپٹر ہی کلوز ہی رہنے دے آن جی کی زنگی میں اب تو کہیں جا کر سکون آئے اور ایک بار پھر ملوانے سے کیا ہوگا خامخواہ کی پیاس بڑھے گی بلکہ میں تو تیرے وہاں آنے جانے کے بھی خلاف ہوں اممہ جی یا تیری پھوپو کو پتہ لگ گیا تو آن جی کی زندگی اور مشکل میں بڑھ جائے گی وقت بہت بدل گیا ہے ولید اب اممہ اور پھوپو کے جذبات میں بھی وہ پہلی والی شیدت نہیں رہی امی نے چوبیس پرس تک بین آف کیے جیسی زندگی گزاری ہے اس کے سلے میں تو اب قید میں نرمی ملنی چاہیے کہ نہیں اچھا پہ یوں کرتے ہیں کہ وہاں وہ بیوٹیفل ولید سلمان نے بھی اس کی نظروں کا تاکرک کرتے ہوئے گردن موڑ کر دیکھا ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ایک کپل ان کے پاس سے گزرتے ہو ریسٹران سے باہر گیا تھا خدا جانے اس شخص کو اتی خوبصورت لڑکیاں کہاں سے مل جاتی ہیں ولیدھنڈی سانس پھٹے ہوئے بولا کون ہے یہ شخص سلمان کو اپنے لہجہ چہرہ نارمل کرنے میں کچھ وقت لگا تھا ہے ایک بگڑا ہوا رئیس زیادہ اتنی جلدی اپنی شرط تبدیل نہیں کرتا جتنی جلدی لڑکی بدل لیتا ہے نام اس نے کسی موہم سی امید کے سارے پوچھتا ہے عرفان ظہور کا نام تو سن رکھا ہوگا شہر کے مشہور سنت کا اونی کا بیٹا ہے دعوت عرفان پاپا کے کلائنٹ ہے عرفان صاحب اچھے بلے آدمی ہیں مگر بیٹے نے ناک میں دم کر رکھا ہے موصول چار بہنوں کی کلوتے بائیں ہیں روپے پیسے کی فراوانی اور بے جال لارڈ پیار نے اتنا بگار ڈالا کہ اب سو دینے کا کوئی چانس نہیں ہے چاہ خیر دفع کر اسے یہ تو بتا آنٹی کو یہ بات ولید مجھے اس شخص کے بارے میں پوری معلومات چاہیے اس نے ولید کی بات کارتے ہوئے کہا اس کے لہجے میں غیر معمولی پن نے ولید کو بھی چنکا دیا کیا بات ہے سلمان اینی پرابلم تو اور کیا جانتا ہے دعوت عرفان کے بارے میں اس نے ولید کی بات کا جواب دی بگر دی میں لہجے میں اپنا سوال دھو رہا ہے میں تو سب کچھ جانتا ہوں پاپا ارسے سے ان کی فیملی کے لیگل ایڈوائزر ہیں لڑک پر میں موصوف کو موٹر سیکر ریسنگ کا شوق تھا پھر میں اسٹریل کے لیے دوستوں کے ساتھ مل کر موبائل چیننا شروع کر دیا تین جار بار جیل کی ہوا کھایا خرطہ انگاہ کا گھر والوں نے پڑھنے کے لئے باہر بھیج دیا وہاں صاحب زادے کو نشے کی عادت پڑ گئی گوکین رکھنے کے عرضان میں سال چھے میں ہی نے وہاں بھی جیل میں گزارے پھر پاکستان واپس آیا تو لڑکیوں کی لٹ لگا چکا تھا پیسہ وافر ہے بظاہر پرسنال جی بھی اچھی ہے لڑکیں جال میں پھر چاہتے ہیں ایک لڑکی کے ساتھ تو معاملہ کافی آگے پڑ گیا تھا وہ فیملی بھی تگری تھی بہرحال قصور ان کی لڑکی کا بھی تھا اس سے زیادہ شور نہیں مچھایا بہت مشکل سے ارپان صاحب نے معاملہ ہینڈل کیا مگر اب سننے میں آیا ہے کہ کسی میریل کلاس فیملی کی لڑکی سے رشتہ تیہ ہوا ہے دعوت صاحب کا شاید اس سمیت پر کے دعوت شادی کے بعد راہ راست پر آ جائے گا یا پھر یہ ہے کہ غریب گھرانے کی لڑکی ہے اگر دعوت کی سرگرنیاں جاری بھی رہی تو کم اسم لڑکی یا اس کی فیملی کا کوئی دباؤ تو نہیں ہوگا فیملی کا انتخاب کیا ہے اتفاق سے وہ ہماری ہی فیملی ہے مطل خلاجے میں بولا اس پار چھپ ہونے کی باری ولید کی تھی آج کومل کی دعوت تھی نئے نویلہ دلہ دلہنگ کے ساتھ مامی کا پورا گھرانہ انوائٹر تھا خلاف مامول آج کی دعوت میں سلمان بھی موجود تھا کومل اور اس کا میاں کھانے کے فارم آباد چل گئے وہ کہیں اور بھی انوائٹر تھے بیٹی اور داماد کو جو شاندہ پروٹرکول ملے تھا اس کے وجہ سے نگت بیگم کا موراج خاصا خوشگوار تھا بھئی میری مانے تو اممہ جی اب سلمان کے لئے بھی لڑکی ڈھونڈ ہی لے انہوں نے بہت خوشگوار موڈ میں ساس کمشورہ دیا عرفان زہور صاحب کی فیملی سے آپ کے تعلقات کیسے قائم ہوئے تھا ہی جان سلمان نے انہیں اچانک مخاطر کے اس غیر متوقع سوال پر سب لوگ چونکے تھے دعوت کی امی میری چھوٹی بہن کے سسرا علی عزیزوں میں سے ہیں اسی نے تعریف کروایا تھا میری بہن تو کہہ رہی تھی کہ آپ آ وردہ یا مہوش میں سے کسی کی بات کر لو مگر میں نے کہا نہیں ہمیں پہلے مہنگار کے متعلق سے سوچنا ہے ظاہرہ باپ تو ہے نہیں ساری ذمہ داری ہم لوگوں پر آتی ہے خدا گواہ ہے جب بھی نگت شروع ہو گی تھی سلمان نے بے چین ہو کر پہلو بدلا پھر بھی آپ ایک دفعہ اپنی بہن سے کہہ کر ان کے آس پاس کے رشتے داروں سے ان لوگوں کے متعلق مزید چھان بین کروالے کہ ایسی چھان بین میاں کس چیز کی کمی ہے لڑکے میں لگ پتی لوگ ہیں پھر لڑکا پڑا لکھا خوبصورت ہے ایسا رشتہ تو قسمت والوں کو ہی ملتا ہے یہ تو ہماری آلہ ذرفی نگت بیگم دوبارہ اپنی آلہ ذرفی کا ڈھول پیٹنے میں مصروف ہو گئی تھی اس نے کچھ کہنے کو لب کھلنا چاہے پھر کوئی سوچ کا خاموش ہو گیا ہائے کیسی باتیں کر رہی ہو بھلا یوں بھی کوئی حتیلی پر سر سر جماعت ہے محس چار دنباد نگت بیگم محروف کے سسرال والوں کا جو مطالبہ لے کر آئیں سنتے ہی اممہ نے مسترد کر دیا پھل حال سے اپنے کائی مانگ رہے ہیں اممہ جن کے خاندان میں پہلے ہی بہت پھڑے ہیں دعوت ایک لوتا لڑکا ہے سائے بچائدات ہے جت کے سارے رشتہ داروں کی خواہش تھی دعوت کے لئے وہ لوگ اپنی محروف کے بھولپن اور خوبصورتی پر مر میٹے مگر اب کہا رہے ہیں کہ رشتہ دار بہت باؤ ڈال رہے ہیں نکاح ہو جائے گا تو سب کے مو بند ہو جائیں گے وہ لوگ تو رخصتی بھی ساتھ مانگ رہے تھے مگر میں نے ٹال دیا بھئی اس طرح کیسے رخصتی ہو سکتی ہے دھوم دام سے شادی کریں گے ہم تو اپنی محروف کی نگت بیگم کا اور لہج آج ہمیشہ سے زیادہ مٹھاس لیے ہو تھا وہ تو ٹھیک ہے مگر یوں اچانک کچھ نہ کچھ تیاری کی ضرورت ہے سلمان بھی آفس کے کام سے دوسرے شہر گیا ہوا ہے پتہ نہیں کب تک لوٹے انتظام تو سارا اسے نہیں سنبھالنا ہے آرے نہیں امہ جی وہاں سے صرف آٹھ دس لوگ آئیں گے بلکل ساتگی سے ہوگا دراصل دعوت کی چھوٹی بین واپس امریکہ جاری ہے وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس کی موجودگی میں ہی تقریب ہو جائے اور پھر آپ کا کہہ کو فکر کرتی ہیں ہم ہیں نا اچھا ٹھیک ہے سوچتے ہیں کچھ انہوں نے نیم رضا مندی سے کہا محروف کا نکاح ہے پرسو کیا کہہ رہی ہیں امی آپ اس نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا چار دن بعد وہ آج گھر لوٹا تھا آنے کے ساتھ ہی یہ خبر منتظر ملی یہ تائے جانا اور ان کی میسیس اسی سیس ہے کہ ساتھ یہاں موجود ہیں میں بات کرتا ہوں ان سے لا وارث نہیں ہے محروف غصے سے تن فن کرتا پڑی اما کے کمرے کی طرح پڑ گیا ختیجہ اس کے جملہ سے میری اکس کرنے کی کوشش میں ناکامی کے بعد اس کے پیچھے ہی اندر لپکر گئی تھی پہلے میں سمجھا تھا کہ آپ لوگ دعوت کی کردار کے بارے میں ایسے ہی لا علم ہیں جیسا کہ ہم سب مگر اب اتنا ہنگامی طور پر جو نکاح ہو رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس کے متعلق ارباد کا علم ہے اس روز میں نے تحقیقات کروانے کا کہا تو آپ کو اندازہ ہو گئے کہ مجھے کچھ نہ کچھ علم ہو گیا خدا کو خواب کریں تائی جان محروف نے کیا بگاڑا ہے آپ کا پھولسی اورنج کی شدت سے الفاظ اس کے مو سے ٹھیک طرح نکل بھی نہیں رہے تھے کمرے میں موجود سب لوگ حقا بک اور اس گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کرے تھے نگت بیگم کے چہرے کا رنگ بھی ایک لمحے کو پک ہوا تھا لیکن اگلے ہی پل انہوں نے خود کو سنبھال کر جوابی حملہ کے کیا بکواس ہے یہ تمہیں کسی بڑے سے بات کرنے کی تمیز بھی ہے نہ سلام نہ دعا تے ہی چڑھائی شروع کر دی میاں کیا کہہ رہے ہو ہمیں تو تمہاری گفتگو کا ایک لفظ بھی پلے نہیں پڑا آپ کو میری بات کیسے سمجھ آئے گی وہ اس طرح زائیان داد میں سے ہم لوگ یہ سوچ کر حیران ہوتے تھے کہ شہر کے اتنے امیر کبیر گھرانے کو آپ نے ہمارے گھر کا رستہ دکھا کیسے دیا گساخی معافہ آپ کی اعلیٰ ظرفی کم مز کم مجھے تو حضم نہیں ہوتی تھی اس کرپ شخص کے لیے آخر کے لیے کیا آخری لڑکی محروحی بجی تھی بتائیے کیا فائدہ اٹھایا آپ نے اس رشتے سے تایا جانتے گرتے بزنس کو سنبھالا دیا ہے ان لوگوں نے یا اس رشتے کے بدلے سلمان تم حصے بڑھو کیا ہو رہے یہ سب میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا بڑے امیر گفتگو سے مخال گفتگو میں مداخلت کی احمد بام مستری بوکر بیٹے کو تک رہے تھے میں مونالک فک چہرہ لیے ساری داستان کو سمجھ دے کی کوشش مجھ دی اممہ پلیز ان سے کہیں لوگ کو فورا نہیں کار کر دے وہ شخص محروف کے قابل نہیں لشا کرتا ہے وہ امریکہ میں جیل کار چکا ہے کے لیڑکیوں کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہیں اس نے اممہ کے ہاتھ تھام کر انہیں صورتحال کی سنگینی کا احساس دلانا چاہا محروف کے قابل نہیں تو محروف کے قابل کون ہے کیا یہ خود اگر یہ محروف سے خود شادی کا خواہش منتا تو پہلے مو سے پھوٹ دیتا یوں کسی عزت دار گھرانے پر کیچڑ تو نہ اچھالتا نہیں گد بیگم کے شاتے ذہنے پوری دا پر صورتحال سے نمٹ پر کی منصوبہ بند کر لی مجھے تو حیرت ہے مجھے کہ آپ کے نات نیچے اس گھر میں عشق محبت کے ڈرامے چلتے رہے اور آپ لوگوں کو پتا ہی نہ چل سکا ظلم تو یہ ہے کہ منگنی کے باوجود بچی کو جھوٹی آس دلائے رکھی میں نے خود ان گناہگار کانوں سے باتیں سنی ہیں اس کی اسی لیے تو میں جلدی سے نکاح کا شور مچاری تھی اب دیکھا کیسی آگ لگی میں نے تو سوچتا نکاح کے بعد گھر کی عزت کی خاطر خود ہی راستہ بدلے گا مگر انہوں نے فوری طور پر ایسا وار کیا کہ چند لحموں کے لئے خوشبو بولنے کے قابل نہ ہوا بھابی پلیز اس طرح بات کرنے کا حق نہیں ہے آپ کو احمد بام انہوں نے ناگواری سے ٹوکا دیکھ رہی ہے اممہ آپ کیسے بیٹے کی پشتے پناہی کر رہا ہے احمد میری غلطی کے پہلے آپ لوگوں کو اس کے پر توتوں کے متعلق نہیں بتایا ارے کومل کی شادی پر سیکھ رو لوگوں کے سامنے محروو کا ہاتھ پکڑے عشق و محبت کا ڈراما ہو رہا تھا دیدہ دلیلی دیکھئے کہ اب پھر ایک اور ڈراما کر رہا ہے تایا تایا کو الزام دے رہا ہے شریف بچے پر تحمت لگا رہا ہے اگر وہ اتنا ہی شریف ہے تو آپ بردہ یا مہوش کی شادی کروا دیجئے یہ ہماری طرف سے اجازت ہے تم ہوتے کون اجازت دینے والے تم چھپ کرو نگتہ پاک احمد نے بیوی کو ٹوکا اگر یہ واقعی محروو کیلئے سنجیدہ ہے تو ابھی بھی وقت نہیں گزرا گھر کی بات ہے میں ابھی اور اس وقت دونوں کا نکاح پڑھوا دیتا ہوں مجھے ہرگز اندازہ نہ تھا کہ بات اتنی بڑھ چکی ہے مگر سلمان تمہیں یہ بات پہلے بتانا چاہیے تھی بیٹا افاق احمد گھمبیر لہجے میں سے مخاطب کیا میں اپنی بیزتی تو برداشت کر سکتا ہوں مگر اس بچی کے گھردار پر کوئی تحمت نہیں آنے دوں گا افاق صاحب سے میں خود بات کرلوں گا دنیا کا سامنا بھی خود کرلوں گا گھر کی بات گھر میں ہی رہے تو اچھا ہے افاق صاحب نے بہت بہت باری سے معاملہ سمیٹنا چاہا تھا میری زندگی سے مطلب فیصل کا اختیار آپ کو کس نے دیا وہ مزید بھیپرا مردوں کی طرح حالات کا سامنا کرو سلمان تمہاری خواہش تو پوری ہو رہی ہے نا اور کیا چاہیے آپ لوگ بہت خوبصورتی سے اپنے جم پر پردہ ڈال رہے ہیں میں ہرگز اس جال میں نہیں پھسوں گا اور اس بچی کا کیا قصور ووکر اس کو صفائیاں پیش کرے گی اپنے اور تمہارے تعلق کے بارے میں دنیا کی زبانیں کیسے پکڑے گی کومل کی شادی میں ساری دنیا نے تو تماشا دیکھ لیا نقدر بیگم کی زبانیں مزید زہر اگلا آپ لوگ میرے ساتھ سلمان احمد مامو نے ٹوکا آپ نکاح خان کا بند و بست کریں آپ بھائی ودھی میں لہجے میں بولا ابو اس نے بے یقینی سے باپ کو دیکھا محروف خدیجہ مامی نے اسے پکارا وہ کمرے میں اندھیرہ کیا بیٹ پر اوندھی پڑی سسکیاں لے رہی تھی لائٹ جلا کر اس کے قریب آئی تم نے کل سے کچھ نہیں کہا اچھو مو ہاں دھولو میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں انہوں نے بہت محبت سے اس کے بال سوارتے ہوئے کہا بھوک نہیں ہے مامی اس نے رندی ہوئی آواز میں جواب دیا اچھا چلو ایک گلاس دودھ ہی پیرو اچھو میں دودھ گرم کر کے لاتی انہوں نے پشکارا وہ بال سمیٹھتی اور بیٹی ذرا دیر بعد ایک پلیٹ میں بسکیٹ اور دودھ کا گلاس لے آئی دو تین بسکیٹ کھا کر دودھ پی لو وہ اس کے ہاتھ میں گلاس تھما کر واپس چل گئی ان کے نکلتے ہی سلمان کمرے میں داخل وہ ہاتھ میں وکڑے سفری بیک کو فرش پر پٹھا محروف تم اپنا ضروری سامان فوراں اس بیک میں ڈالو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ آدھے گھنٹے تک ہمیں نکلنا ہے وہ دو ٹوک انداز میں کہتے ہوئے واپس چلا گیا میں تم سے کیا کہہ کر گیا تھا محروف ذرا دیر بعد کمرے میں آئے تو اس آپ کو پوزیشن میں ہی بیٹھی ہوئی تھی بینہ جواب دیے چپ چاپ اسے تک تیری سلمان بھی مزید کچھ کہے بینہ اس کی علماری کی طرف مڑا پھر علماری کھو کر تین چاہ سوٹ کھینچ کر واہر نکال رہے تمہارے پاس دو منٹ ہے موہ ہاتھوں کا چادر پہن اسے سوٹ بیگ میں ٹھونستے ہوئے حکم جاری کیا میں کہیں نہیں چاہوں گے اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا سلمان نے ایک لمحے کو رکھ کر اسے بغور دیکھا یہ تمہارا آخری فیصل ہے وہ اس سے مخاطب تھا اور لہجے کی سنگینی نے اسے ایک عجیب سے حساس سے دو چار کر دیا تھا وہ اب اس کا شوہر تھا حالات نے جو رک اختیار کر لیا تھا اس پر شدید اشتیال کا شکار اس وقت ایسے وقت میں زد اور ہر درمی سے کام لینے سے کیا نتیجہ برامد ہو سکتا تھا اپنی ماں کی پوری زندگی ایک لمحے میں اس کی نظروں کے سامنے گھومی تھی اور وہ ان جتنی بہادر نہ تھی پھر بتا نہیں کتنا لمبا سفر کٹا کھٹارا سی ویگن میں فرنڈ سیٹ ملی تھی کچھ سوئی کچھ جاگی کیفیت میں سفر گزرا تھا جگہ جگہ رکتی ویگن بھاند بھاند کی آوازیں دھوئیں سے بوجل فضاء اس کا سر چکرارا تھا اور پیاس کے مارے حلق میں کانٹے پڑے تھے پھر خود وہ خود ہی سر ڈھلک کر سلمان کے شانے سے جا لگا تھا اور پلکے بند ہو گئی جب آنکھ کھلی تو شام کا دندل کا چھا چکا تھا ویگن ایک اجنبی سے شہر کے پر حجوم بازار میں سے گزر رہی تھی اس نے آنکھیں بھاڑ کر دکانوں پر لگے سائن بورڈ بورڈوں سے شہر کا نام پڑھنا چاہا علیار فوڈ شاپ آنکھیں جمانے کے باوجود نگاہیں سائن بور پہ در شہر کا نام گریفٹ میں نہ لے سکی پھر ایک سٹاپ پر بیگن چٹکے سے روک گئی سلمان نے جھکے دروازہ کھولا اس کا مطلب تھا منزل آ چکی ہے وہ گھومتے سر اور ڈھلکتی چادر کو سنبھالتے ہوئے نیچے اترتی سلمان بھی اتر کر کسی رکشے والے سے بہاوتاو کرنے لگا وہ گردوں پیش کا جائزہ لیتی رہی ایک چھوٹا سا شہر تھا رکشے میں بیٹھ کر دوبارہ سفر شروع کیا پروجوم بازار ختم ہو گئے تھا اب رکشہ کسی کالونی کی سڑک پر رما دوا تھا فضا سے گھٹن میں گھٹن میں کسی قدر افاقہ ہو گئے تھا رکشے کے کھلے دروازے سے آنے والی ہوا کے جھنگے تبیت کو بھلے محسوس ہو رہے تھے اب دماغ سوچ بچار کے قابل ہونے لگا تھا وہاں ہی سوچ جو ذہن تک رسائی حاصل کے پر یہی تھی کہ وہ اسے اپنے کسی دوست کے گھر لے کر چاہ رہا ہے اس کی جاب کی نویت ایسی تھی کہ زیادہ تر حالت سفر زیادہ تر حالت سفر میں ہی رہتا تھا مختلف شہروں میں اتنے دوستوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اجنبی شہر اجنبی لوگ جانے کب تک ایسے رہنا پڑے آنکہ جو بہت مشکل سے کشک ہوئی تھی پھر سے آنسو مرنے لگے کچھ دیر بعد اکشا رو گیا سلمان بیگ اٹھایا آگے آگے تھا اور وہ خاموشی سے پیچھے چل رہی تھی زندگی نے کسی فلم یا ڈرامے کی طرح پلچا کھایا تھا اور دو قدم آگے چلتا شخص اس کا بہترین دوست ایک ہی دن میں کتنا عشر بھی بن گیا تھا اسی لمحے راستے میں پڑے پتھر سے زوردار ٹھک ٹھوکر لگی تھی بلا ارادہ ہی موں سے سسکاری نکلی تھی سلمان نے مر کر اسے دیکھا پھر دیرے سے ہاتھ تھام لیا کچھ مزید آگے چلنے کے بعد وہ ایک گھر کے سامے رو گیا گیٹ پر پیل دینے کی نوبت نہیں آئی تھی چھوٹا گیٹ کھلا ہوا تھا ارزمی گھر میں کیسے بے تکلفی سے وہ اس کا ہاتھ تھامے داخل ہوتا سلمان بھائی اندر داخل ہوتے ایک چیخ رما آواز نے استقبال کیا تھا وہ ایک نا عمر لڑکا تھا چھٹ اس کے ہاتھ سے بیک تھام لیا اور اس کی عواز نے جیسے سوریسٹرافیلڈ کا کام دیا چند لمحوں میں ہی کتنے دھیر سارے اپراد باہر سین میں موجود تھے سین کے بیچوں بیچوں کے کتنی ہی نگاہوں کا مرکز تھی محروف ایک اور چیخ جانے کی اس کے حلق سے برامد ہوئی تھی اور پھر کسی نے اس کے اسے ساتھ لپٹا کر پیار کیا تھا لوگ ایک کے بعد ایک اسے چمٹے جا رہے تھے کوئی ہاں سرادہ کوئی رو رہا تھا اممہ جان کے پاس تو لے جانے دو پھر کوئی اس کا ہاتھ تھام کر اندر کمرے میں لے گیا تمسہری پر موجود منہ نہیں سا وجود جھریوں بھرا بہت معنوس سا جہرہ اممہ آپ کی محروف ایک خاتون نے آگے بڑھ کر تعریف کروایا محروف ان کے لپ کپ کپ آئے تھے اور پھر انہوں نے اپنی باہیں واہ کر دی تھی اور وہ کچھ سمجھی کچھ نہ سمجھی کی کیفیس ان کے سینے سے جار لگی تھی ہم سب تمہارے اپنے ہیں بیٹا یہ گھر تمہارا گھر ہے پریشان ہونے کی بلکل زورت نہیں سب ٹھیک ہو جائے کہ بہت شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دینے والی اس شخص کا تعریف اس سے یہ کہہ کر آیا گیا تھا کہ یہ اس کے بڑے چچا ہیں یہ طویل تعریفی تقریب ابھی اپنے اقتتام کو پہنچی تھی بڑے چچا چھوٹے چچا ان دونوں کی بیگمات پھر آن یا پوپو جو اسی کالونی میں رہائش پذیر تھی اور اتفاق سے اس وقت گھر میں موجود تھی کتنی دیر تک انہوں نے اسے اپنے ساتھ لپٹائے رکھا اور سارے کزنز جنہوں نے پرجوش اندازمہ سے ویلکم کرتے ہوئے اپنا اپنا تعریف کروایا تھا دادی جان اب تو مت روئے آج تو خوشی کا دن ہے کسی لڑکے نے بہت پیار سے بستپلیٹس نہیں پونظار وجود کی آنسو پوچھتے خوشی کا دن سر جکائے بیٹھی تھی دل ہی دل میں ان کے انہوں نے الفاظ کو دہرائی ہے یہ دیر سارے اجنبی لوگ جو اس کے اپنے تھے ان کے درمیان بیٹھی وہ خود کو بہت تنہا محسوس کرتی زندگی میں کتنی بار اس نے ان رشتوں کے متعلق سوچا تھا اور جب یہ سارے رشتیں اچانک مل گئے تب بھی دل میں کوئی خوشی کا حساس نہ جاگا تھا زندگی زندگی کتنے روم بدل کر سامنے آتی ہے رشتوں پر سے اعتبار اس بری طرح ٹوٹا تھا کہ جینے کی حاسی باقی نہ رہی تھی اس کی ذات پر کیچڑو چھالتی نگت مامی کی زبان امی اور امہ کی خاموشی احمد مامو کا فیصل پھر بیچارہ سلمان وہ اپنی دانے اس میں اسے ایک غلط شخص سے بچانے کیلئے سرگم تھا مگر یہ خلصوں سے مہنگا پڑھ گیا کہ زندگی جاہے بوجھ کی طرح سے سلمان کے سر پر تھوک دیا گیا تھا لیکن اس کی بے بسی نگاہ کے ساتھ ہی ختم ہوگی اب وہ اس کا مالک تھا مختار تھا اس کی ذات سے متعلق ہر فیصلے کا اختیار اب اس کے ہاتھ میں تھا اور کیسے بھی رحمی سے اس نے اپنے اختیار کا استعمال کیا تھا قسمت نے کیسا وار کیا کہ نہ امہ کچھ بول سکیں نہ امی کچھ کر سکیں ان دونوں نے اس کی ماں کی زندگی کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے کر انہیں ساری زندگی اپنوں سے دور رکھا تھا اب سلمان نے یہی کچھ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا تھا پتہ نہیں زندگی ابھی کچھ کیا مزید دکھائے کروٹے بدلتے بدلتے رات کا جانے کون سا پہر تھا جب ذہن پر یلغال کرتی سوچوں کو نیندے دبوچ لیا تھا پتہ نہیں بیٹا قصور کس کا تھا بس یہ سمجھو کہ کسمت میں یہ سب اسی طرح ہونا لکھا تھا آپ یہ پوپو نے نہ مانگو کے ساتھ مسکرانے کی کوشش احسان بھائی اپنی کلاس فیلو کو پسند کرتے تھے پڑھائی ختم ہونے کے بعد دونوں کو اتفاق سے ایک ہی آفس میں ایک جگہ ملازبت میں ملگی رابی اچھی نڑکی تھی ہم بہن بھائیوں کو اسے ہونے والی بھابی کے روپ میں دیکھنے کی بہت تمنہ تھی پھر ختیجہ بھاجی کی شادی میں اببا جی نے بھی نہ کس سے مشورہ کی احسان بھائی کا عشتہ تمہاری امی سے طے کر دیا بھائی نے سخت احتجاج کیا لیکن اببا جی کے مزاج میں بہت سختی تھی انہوں نے احسان بھائی کو آکھ تک کر دینے کی دھمکی دی تھی پھر باپ کے دباؤں میں آ کر یا بہن کا گھر پچانے کی خاطر احسان بھائی شادی پر راضی ہو گئے مگر اس بات کی گواہی میں ست کے دل سے دوں گی کہ شادی کے بعد انہوں نے پوری دیانہ دار اسے محمونہ بھائی کے ساتھ زنگی بسر کرنے کی کوشش کی رابعہ کا نکابی اپنے کزن کے ساتھ ہو گیا مگر محمونہ بھائی کے دل میں شادی کی اولین دن سے ہی شک کی گرہ پڑی ہوئی تھی میں انہیں حق بجانے بھی سمجھتی ہوں ایک عورت کو اپنے اپنا کور کاغذ کی مانے دل لے کر اپنی زنگی میں شامل ہوئی مگر شریک سفر کے معذر سے بار خبر ہونے کے بعد ان کا شک کرنا ایک فطری رہ دے مل تھا احسان بھائی کا مزاج جیسے تھا ہی نہیں کہ بار بار اپنی صفائیاں پیش کرے پھر محمونہ بھائی نے یہ روح یہ زور ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ اپنی نوکری چھوڑ کر کسی اور جگہ نوکری کر لیں جبکہ گھر کی زیادہ اخراجات کی ذمہ داری احسان بھائی کے ذمہ تھی وہ جمعی جمعی نوکری چھوڑنا بے وکوفی سمجھ دیتے انہوں نے یہ مانے سے انکار کر دیا احلات روز بروز کشیدہ ہوتے گئے تمہاری پہ دائش کے باجیوں لگا جیسے اب معاملہ سودھ جائیں گے احسان بھائی بیٹی ہونے پر اتنے خوش تھے کہ جیسے ہفتے کلیم کی دولت مل گئی ہو ہمارا پورا گھرانہ ہی بہت خوش تھا نرمو نازر گلاوی گلاوی ننی مننگ گڑیا ہمارے چچا نے تمہارا نام مہر نگار رکھا پھر ہماری زندگیوں میں وہ خوفناک شام آگئی جس نے ہمارے زندگوں کا شیرازہ ہی بکھیر دیا اس روز بارش ہو رہی تھی احسان بھائی وقت پر گھر نہ لوٹی تو محمونہ بھائی نے پریشان ہو کر ان کی آفیس فون کے وہاں سے پتا چلا کہ وہ رابیہ کو اس کے گھر چھوڑنے گئے ہیں ان کی گھر بھائی سے پر محمونہ بھائی نے کھنگامہ کھڑا کر دیا احسان بھائی بھی حد سے اگر گئے چھوٹے بہن بھائی اور ماں کے سامجی اس انداز میں ان کا کردارہ کو رشانہ بنایا جارہا تھا وہ لہجہ اور وہ الفاظ ان سے پرداشت نہ ہو پائے پھر بھی وہ اکل کا دامن چھوڑ کر مزید اشتہال کیلے پیٹ میں آگئے بہت ذو ان کیا انہوں نے آج تک اتنے ہی لوگ ان الفاظ کا کفارہ دا کرنے پر مجبور ہیں آفی بھوپو کی آواز رند گئی جس بہن کی خوشیوں کے لئے انہوں نے عمر مجبوری ایک سمجھوتا کیا تھا وہی بہن ان کے کہے گئے چند الفاظ کی بھینٹ چڑھ گئی احمد بھائی کی آلہ ذرفی انہوں نے تمہاری نانی جان کے حسان کہ انہوں نے خدیجہ باجی پر وہ ظلم نہ کیا ہم لوگ چاہیں بھی تو ان کا یہ حسان نہیں بول سکتے اور بدلے میں خدیجہ مامی نے کیسے زندگی گزاری یہ معلوم ہے آپ کو اسے وہ بے تحاشر یاد آئیں تھی ان کی گزری زندگی کی وہ خود گواہ تھی کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہوتا تمہاری نانی نے پھر بھی کشادہ دلی کا ثبوت دیا ورنہ آج سلمان بھی تمہاری باپ کی طرح شفقت سے محروم ہوتا آپ یا پوپو نے کہا چند لمحوں کے لئے وہ خاموش ہو گئے وہ کتنے عرصے بعد پاکستان آتے ہیں کچھ توقف کے بعد اس نے آجت کی سے اپنے باپ کے متعلق پوچھا یہ تو اسے معلوم ہوئی گیا تھا اس کا باپ بھی خود ساکتا جلاوت نہیں کاٹ رہا ہے کبھی سال بعد کبھی دو سال بعد انہوں نے بھی پشتاؤں میں گھری ایک عزیتناک زندگی گزاری ہے بے شک ان کا قصور بڑھا تھا مگر انہوں نے جو سزا خود اپنے لئے منتخب کی وہ اس سے بھی بڑی ہے منا بھابی کے پاس تو تمہاری صورت میں جینے کی ایک امید تھی ان کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا وہاں انہوں نے خود کو سوشل ورک میں مصروف کر رکھا ہے پاکستانی کمیونیٹی کی ایک انجیو سے منسلک ہیں ہم بار بار ان سے کہہ چکے ہیں واپس آ جائیں لیکن ہم سب کی منسل سماجت بھی ان پر کوئی اثر نہیں کرتی وہ خود کو ہم سب کا مجرم سمجھتے ہیں یہاں آتے تو خدیجہ باجی کے لئے اممہ کا تڑپنا دیکھ کر ضمیر پر مزید بوجھ لیے بوجھ بڑھ جاتا ہے حالانکہ اممہ سمیت ہم سب لوگوں نے معاف پر چکے ہیں آفیہ پوپو ہولے ہولے بور رہی تھی میں اب بلاؤں گی تو کیا وہ تب بھی نہیں آئیں گے خوش دے بعد اس نے سر اٹھا کرا آفیہ پوپو نے اس کی پیشانی چوم لی اب لگتا ہے محروہ کے ہماری زندگیوں میں خوشیاں پھر سے دستک دینے لگی ہیں یہ تصویریں یہاں کس طرح پہنچی ثانیوں سے آلبم دکھا رہی تھے اور اس میں لگی اپنی مختلف تصویروں کو دیکھ کر وہ حیران ہوئے جارت سلمان بھائی کے ذریعے پتہ ہے محروہ ہم سب تم سے واقع ہمیشہ سے تھے مگر ہمارے ذہن میں محر نگار کا تصور صرف ڈیڑھ ماں کی بچی تک محدود تھا جس کا رنگ بہت گلابی تھا جس کے ہاتھ پوم بہت نرم ہم سے توجہ ساری ساری رات حلق پھاڑ کر روتی رہتی پھر جب چار سال پہرے سلمان بھائی آئے تو ہمارا تم سے پہلا باز آپتہ تعرف ہوا انہوں نے تمہارے متعلق اتنا بھرپور غائبانہ تعرف کروا رکھا تھا کہ یقین کرو اگر ہمیں تمہاری تصویریں نہ بھی دیکھ رکھی ہوتی تب بھی تمہیں فوراں پہچان لیتے تمہیں پتہ ہے محروں کے سلمان بھائی تمہیں ہمیشہ سے کتنا چاہتے ہیں آئلبم کے وقت پڑھتے ہوئے سانیا نے اسے ایک دم مخاطب کیا اس کے غلط پر مہر نگار کی ہونٹر پر پھیکی مسکرہت پھیل گی حد ساتھی تو آپ پر وہ سلمان کی زندگی میں داخل تو ہو گئی تھی مگر اپنے ساتھ کی جانے والی زبدستی کے خلاف کتنی مضاہمت کی تھی اس نے وہ تو احمد محمد کے سامنے خاموش ہونا پڑ گیا اور یہ سانیا کی حرید کی وہ تم سے محبت کرتا ہے پتہ ہے تمہاری سلمان کی شادی ہم سب کے لیے جیسے ایک یونورسل ٹروت تھا مگر جب سلمان بھائی نے بتایا کہ تمہاری منگنی کہیں اور طے ہو گئی ہے تو ہم سب لوگ حقہ بکہ رہ گئے تھے میں تو بقاعدہ سلمان بھائی سے لڑی تھی ان کی خاموشی کو بزلی سے تعبیر کیا تھا پھر انہوں نے کہا سانیا محبت بہت عجیب چیز ہے یہ صرف محبوب کی خوشی مانگتی ہے میں بس یہ چاہتا ہوں مہرو جہاں رہے خوش رہے ہمارے گھر کی فضاء میں بر سو سے رنجشوں کی تلخی گھلی ہے اچھا ہے اسے اس گھوٹن والے ماحول سے نجات ملے اس کی نئی زندگی کی شروعات ہو جس میں گزرے ماضی کا کوئی عمل دخل نہ ہو سانیا بول رہی تھی اور وہ حیرت سے آنکھیں پھڑے اسے تک رہی تھی تم کتنی ڈفر ہو مہرو کے اتنا عرصہ ساتھ گزارنے کے بعد جو سلمان بھائی کے جس بات سے واقعی نہ ہو سکیں میں اسے صرف اپنا دوست سمجھتی تھی اس نے آیستگی سے کہا اور اب رشتہ بدلنے کے ساتھ ساتھیں احساسات تو بدل ہی جاتے ہیں وہ اعتراف جو ابھی تک وہ خود سے نہ کر پائی تھی جانے کیسے سانیا کے سامنے لبوں سے ادا ہو گیا اللہ نے کتنا کرم کیا میری بچی کی جان چھوڑ گئی سب سے پہلے بڑی اممہ کی آواز نہیں ماحول کا سکوت توڑا تھا نظر کا چشمہ اتارتے ہوئے انہوں نے اخبار لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا اس اخبار کی دو کالمی خبر پر آپ کو یقین آگیا اممہ اور میں کیا اتنا بہتبار تھا آپ کے لئے اس کا ملال ابھی تک کم نہ ہوا تھا اب ایک لمحے کو بھی آپ نے نہیں سوچا کہ اپنی بیٹی کی کردار پر کیچڑ اچھالتی سورت کی زبان بند کروا دے آپ لوگ کی بے یقین نظروں نے مجھے پاتال میں گرا دیا خیر آپ کا کیا دوش جب اببو نے ہی میرا اعتبار نہیں کیا وہ اس تحضائی انداز میں ہس سے بولا ختیجہ اس نالائک سے کوئی خاموش ہو جائے کون کہتا کہ ہمیں اس کی بات پر یقین نہ تھا احمد صاحب ناراضی سے بولے تمہارے ایک ایک لفظ پر مجھے یقین تھا احمد نہ صرف مجھے بلکہ امبار محمونہ کو بھی ہماری خاموش کا تم نے بہت غلط مطلب حقص کیا وہ لوگ صورتحال کو جس نہج پر لے گئے تھے جذبات کو ایک در فرکتے ہوئے کل سے کام لینا تھا ہمیں ہو سکتے ہیں فاق بھائی بے قصر و نگت بھابی نے یہ سب ان سے بھی چھپا رکھا خدیجانے دھیمے لہجے میں اپنی رائے کا اظہار کیا ارے یہ کیسے ممکن ہے یہ سے یہ کرتے ہوئے خیال نہیں آئے کہ سگی بھانجی ہے اپنی بیٹیوں کا سوچا ہوتا بڑی امہ دکھر غصے کی انتہا پر تھی کتنی باری وہ اخبار کھول کر یہ خبر پڑ چکی تھی اخبار کے پچھلے سوپر دعوت کی نشے کی حالت میں قابل اعتراض حرکات کرتے ہو گرفتاری کی خبر کے ساتھ ماضی کے چند واقعات کا بھی ذکر تھا میں مرتے دم تک شکل نہیں دیکھوں گے ان دونوں کی چھوڑے ہم ہم تو بڑے نقصان سے بچ گئے ہیں میری محروب محفوظ ہاتھوں میں ہیں محمونہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں تھی جس نقصان سے اللہ نے بچا لیا تھا اس کے مطالق سوچ کر ہی رونگ ٹک کھڑے ہو جاتے تھے اور صاحب زادہ بہت ہو گیا اب کل شرافت سے جاؤ اور مہرنگار کو واپس لے کر آئے محصاب میں اس سے مخاطب ہوئے نہیں بھائی محمونہ نے انہیں ٹوک دیا خدیجہ بابی سلمان اکیلہ نہیں جائے گا آپ اپنی بہو کو خود رخصت کروا کر لائیں گی انہوں نے دھیمے لہجے میں جملہ مکمل کیا تھا یہ چند الفاظ بولنے میں انہیں مشکل تو ہوئی مگر ان کی عمر بھر کی پونجی لٹنے سے بچ گئی تھی احسان مندی کا تقاضی یہی تھا کہ ماضی کی نفرتوں کو بھلا کر خوشکوار مستقبل کی شروعات کی جائیں کہ یہ اب ان کی بیٹی کی خوشیوں کا بھی معاملہ تھا یہ چٹ مانگنی اور پٹ بیا والا محابرہ تو سنا ہوگا مگر یہاں تو چٹ مکار پٹ بیا والی صورتحال درپیش تھی اسفر نے ساری صورتحال پر کتنا دلچسپ اور درست تجزیہ کیا تھا گھر بر میں کھلچل سی مک گئی صبح شام بزاروں کے چکر لگ رہے تھے کسی کی ذمہ داری صبح شام ٹیلر ماسٹر کے یہاں حاضری تھی کوئی جولر کو فون کھڑکا کر مکررہ دن تک زیور بنانے کی یاد دہانی کروا رہا تھا کسی کے ذمہ بیوٹی پالر سے ٹائم لینا تھا کتنے مزے سے بیٹھی تم پاپکن کھا رہی ہو خدا سمجھے تم سے محروف اسفر بازار سے لوٹا تو اسے ٹی وی لاؤنج میں آرام سے براجمان دیکھا ٹھنڈی سانس بڑھتے ہو کہا اسفر ڈھول کی سانیا نے اسے دور سے دیکھتے چلا کر یاد دہانی کر دیکھ رہی ہو محروف کس بتتمیزی سے میرا نام بگاڑی اتنا خوبصورت نام ہے میرا اسفر ابسار عالم اتنے کم دن رہ گئے ابھی ہم نے پریکٹس بھی کرنی ہے اچھا بابا جا رہا ہوں وہ واقعی شرافت کے مور میں تھا جو واپس پر اٹ گیا محروف لبا پر مسکراہت دوڑ گئی کتنا چانک ہوا تھے یہ سب جب اسے پتہ چلے ختیجہ پھپو سلمان اور احمد مامو آ رہے ہیں وہ بقائدہ رخصت ہو کر ان کے ہمرا واپس جائے گی گھر میں جیسے خوشیوں کا سلاب امر آیا تھا اور اب اسے بھی قسمت سے کوئی شکوا باقی نہ تھا زندگی نے بہت فراغ دلی سے اتنی محبتیں اس کے دامن میں ڈال دی تھی کہ دامن تنگ پڑھنے لگا تھا بارات آگئی اسفر کے لبوں سے نعرہ برامد ہوا سب سے آگے مسکراتا چہر علیہ سلمان ذرا پیچھے احمد مامو پھر ختیجہ پھپو چوبیس برسو بعد ان کے قدم گھر کی دہلی اس کو چھو رہے تھے اور دیکھئے لیڈیز اینڈ جنٹرمن انوکھی شادی انوکھی دلہن سب سے پہلے بارات کا استقبال کرنے دلہن خود آگے بڑی ہیں اسفر کی لائیو کمنٹری جا رہی تھی وقت ہی جب پھپو سے جا کر لپٹ گئی ان کی آنکھوں سے آنسو بہر رہے تھے لب مسکرار رہے تھے اور اس کے بعد جذباتی مناظر کا نا ختم ہونے والا سلسل شروع ہو گیا تھا مجھے لگ رہا ہے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں سان یعنی اس کے کان میں سرگوشی کی آپ لوگوں نے جو بھی دیکھتے ہیں پلیز اپنے کمرے میں جا کر دیکھیں کیونکہ سلمان بھائی مسلسل محروع آپ کو دیکھ رہے ہیں سنان نے شرارتی انداز میں کہا ہاں محروع آؤ تم مائیوں کی دلہن اور مائیوں کی دلہن کمرے سے باہر نہیں نکلتی سان یعنی اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں گھلس گئی چائے بن رہی ہے راج جب سب لوگوں کی محفل لاؤنج میں جمعی تھی وہ چپکے سے کچن میں چلی آئی ہاں سر میں کچھ درد سا محسوس ہو رہا تھا اس نے بھی بغیر مڑے مگن انداز میں جواب دیا پھر آواز پہچانی تو یک دم پیچھے مڑ کر دیکھا وہ کچن کے دروازے میں کھڑا مسکرہ رہا تھا تمہاری لئے بھی بناو اس نے کوشش کی تھی کہ لہجے سے شرم اور گھبراہر ظاہر نہ ہو پئے میں چائے پینے تو نہیں آیا وہ مسکراتے اس کے پیچھے آگر کھڑا ہو گئے کوئی آ جائے گا سلمان وہ تھوڑا پزل ہوئی کوئی نہیں آئے گا اس ورہ لاؤنج کے دروازے میں کرسی رکھے بیٹھا ہے اس نے ہستے ہوئے بتایا مہدم زی مسکرات اس کے لبوں پر بھی دوڑ گئے اما اور پھوپو تمہیں بہت پیار کہہ رہی تھی ہاں میری صبح فون پر بات ہوئی تھی تم خوش ہو مہروح سلمان نے قدر سنجید کی سے پوچھا ہاں بہت بتایا سلمان کل صبح کی فلائٹ سے ابو بھی آ رہے ہیں اس نے پر جوش انداز میں بتایا اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلا دی ویسے میں تو سوچ کر آیا تھا کہ تم مجھ سے خفا ہوگی تھوڑی بہت بدگمان بھی مگئی یہاں تو مطلب بلکل صاف ہے میں نہاں کتنے ڈائیلوگز یاد کر کے آیا تمہیں منانے کے لئے جی نہیں کوئی مطلب صاف نہیں ہے میں ناراض ہوں تم سے اسے اچانک یاد آیا تھا کہ ناراضی کا اظہار بھی ضروری ہے میں سمجھتی تھی سلمان کہ تم میرے بہترین دوستو مجھ سے کچھ نہیں چھپاتے اور اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز تم نے مجھ سے چھپا لیا وہ کیا اس کی آنکھوں میں شرارت ابری تم مجھے پسند کرتے تھے نا بہت پر یقین انداز میں اس نے جرہ کی نہیں تم سے کس نے کہا وہ ایک لمحے میں سنجیدہ ہوا وہ کبھا کرے گی مگر سانیا تو جھوٹ بول رہی تھی سانیا اس کے اتمنان میں ہنوز فرق نہ ہے واقعی مجھے پسند نہیں کرتے اہم اس نے پھر نفی میں گردن ہیلا دی اور کیسا سبکی کا حساس ہوا تھا اس لبے کتنے مزے سے سانیا نے بے افکوف بنایا تھا خرفتر شرمند کی کہ مارے آنکھوں میں ایک دم پانی بھر آیا بلا وجہ ہی موں موڑ کر کیابرٹ میں سے کچھ ڈھونے لگی غلط کہا تھا سانیا نے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اس نے کندوں سے تھام کر اس کا روح اپنے جانب کیا مہترمہ مہرنگار صاحبہ پسند چھوٹا لگ سے میں بہت محبت کرتا ہوں آپ سے اس نے آنکھوں میں جانگتا ہوں مخاطب ہوا یہ تم مجھے مہرنگار صاحبہ کیوں کہتے ہو اچھا پھر کیا کہوں بیگم صاحبہ ٹھیک رہے گا وہ مسکرہت دباتے بولا مہروں تم کچھن میں کیا کر رہی اس لبے سانیا کچھن میں داقل ہوں ہائے اللہ سلمان بھائی آپ اسے بھی وہاں موجود پاکر سے حیرت کا چھٹکا لگا مائیوں کی دلھن کمرے سے باہر نہیں نکلتی شادی پر روٹ کیسے چڑے گا سانیا کے اندر سولوی صدقی کسی بوڑی خاتون کی روح بنا کر یہ ادا کیے یہ بنا کر خاتون کی خاتون روح بنا کرایا ادا کیے موقیم ہیں یہ بات اکثر اسفر کہتا تھا پر آج اسے بھی یقین ہو گیا یار میرے سر میں درد ہو رہا تھا اپنے بیوی سے ایک کپ چائے بھی بنوان کر نہیں پی سکتا وہ لہجے میں بیچار کی سموتے ہوئے بولا آپ کی بیوی آپ کو چائے بھی پلائے گی اس سر بھی دبائے گی مگر حقصتی کے بعد سانیا اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینجتے ہوئے باہر لے گی ارے سانیا رکو تو محروب بات سنو سلمان پیچھے سے پکارا تھا یار تجھے لاؤنج کے دروازے میں کس لے بٹایا تھا وہ اب جھنجلا کر اسفر سے باز پوست کر رہا تھا میں کیا کرتا یہ سانیا ہی اسفر اپنی صفائی دے رہا تھا مہر نگار کے لبوں پر مسکرار دوڑ گئی اب زندگی محبتوں کے سنگ گزرنا تھی یہ اسے یقین تھا اس کے ساتھ اس کو خوبصورت سنو کرتا ہم ہوتا ہے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ نو کیا سا لگا اپنا بہت سا خیال رکھیں تو ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ